اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ٹی وی ون سے رمضان و مبارک کی خصوصی براہ راست نشریات نور الرحمن عشق رمضان کے ساتھ آپ کمیزمان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج پاکستان میں تیرہ رمضان و مبارک کی ہم سہری کریں گے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے چودویں روزے کو اختیار کریں گے ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی ساتھت حاصل کر رہے ہیں اس امید اس تمنا اس عارضو بلکہ اس خواہش اور یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری نشریات کے ذریعے گھر بیٹھے ماہ رمضان و مبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکتے ہیں آج بھی ابتدان میں سب سے پہلے اپنے کرم فرما جے ڈاوٹ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو روزانہ ہمارے لئے ملبوسات بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رسک میں اضافہ فرمائے اور ابتدان جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر لوگ کم بات کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ میرے اس انٹرو پر یا اس ابتدائیے پر اعتراض بھی کریں میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پولیس کے ناروہ سلوک پر انہیں برا بھلا تو کہتے ہیں ان پر تھوڑی سی زیادتی ہم بھی کر جاتے ہیں وہ ہم پر بھی کر جاتے ہیں یقین ہے وہ ہم پر زیادہ کرتے ہیں ہم پولیس کے ناروہ سلوک پر ان کو کبھی کبھی گالی بھی دے دیتے ہیں کبھی کبھی زدو کوب بھی کر دیتے ہیں ہم پولیس کو بددوائیں بھی دیتے ہیں ہم نیجی محفلوں میں پولیس کی برائیاں بھی کرتے ہیں ہم پولیس والے ہمارے بھائی اور افسران کے خلاف اگر کوئی موقع ملے تو وہ موقع ضائع بھی نہیں ہونے دیتے اور ایسا اس لیے ہے کہ خود پولیس اور پولیس افسران کی کارکردگی کارنامے اور ان کے افعال اور عامال ہی ایسے ہیں کہ یقیناً یہ ایک فطری عمل ہے کہ عوام کا غم و غصہ پولیس کے خلاف لیکن مجھ سمیت ہم سب جس جس شعبے سے وابستہ ہیں اس شعبے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں ہم جب برائی کرتے ہیں یا اچھائی کرتے ہیں تو شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ سارے اس محکمے میں اچھے یا سارے اس محکمے میں برے نہیں ہوتے ہیں جب ہم پولیس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو ذہنشین کرنا چاہیے کہ پاکستان میں پولیس کے محکمے میں بہت ہی اچھے اچھے افسر بہت ایماندار ترین افسر اور دنیا میں مانے جانے والے قابل افسران بھی موجود ہیں میں نام بھی لے کے بتا سکتا ہوں اور آپ کو ثابت بھی کر سکتا ہوں اور پاکستان میں ہی آپ کی گلیوں میں آپ کے شہروں میں آپ کے محلوں میں جو پولیس فالے ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں میں مانتا ہوں زیادہ تر اس میں سے ایسے ہیں کہ جن کو ہم اور آپ پسند نہیں کرتے لیکن کبھی رینڈم لی کسی پولیس فالے سے اسپیشلی کانسٹیبل لیول کے یا اے ایس آئی لیول کے کسی شخص سے کسی بندے سے کسی مسلمان بھائی سے آپ کندے پہ ہاتھ رکھ کے دوستی کر کے پوچھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے گھروں کے حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں ان کی زندگیاں بھی کچھ اچھے طریقے سے نہیں گزر رہی ان کے بچوں کی فیسوں کے بھی معاملات خراب ہیں ان کے گھر میں بھی کھانے کو نہیں ہوتا ان کے گھر میں بھی آپریشن اندھار لینا پڑتا ہے جب آپ کسی پولیس والے سے اس کا غم اس کا درد دل معلوم کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بھی سارا دن ڈیوٹی تو دے رہے ہیں لیکن ذہن ان کا اپنے مسئلوں میں ہوتا ہے آپ بتائیے تیز بارش ہو رہی ہے لیکن ٹرافک پولیس والا جس کی صبح سات بجے ڈیوٹی ہے وہ سات بجے آتا ہے وہ شام کو سات بجے جاتا ہے تیز دھوب ہے اٹھالیس ڈگری اور روزہ بھی ہے تو بھی ٹرافک پولیس والا اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہے جلسے جلوسوں کی وجہ سے ٹرافک کا رش ہے اور کسی پولیس والے کی ڈیوٹی ایسی جگہ پہ لگی جہاں پہ اسے ٹرافک ڈائیوٹ کرنی تھی ہو تو ڈائیویزن کی جگہ پر وہ ڈیوٹی دے رہا ہے لوگ اسے گالیاں بھی دے رہے ہیں تھکا ہوا بھی ہے اس کے گھر میں کیا حالات ہیں ذہن اس طرف ہے ماں بیمار ہے بیگم ہاؤسپٹل میں ہے بیٹے کی فیس نہیں بھری کھانے کو نہیں ہے کرز والا گھر کے باہر کھڑا ہے اور تنخواہ کا مسئلہ ہے کہ کم ہے اور دو سو مسئلے ہیں لیکن وہ ڈیوٹی دے رہا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم سیاسی جماعت کے لوگ مذہبی جماعتوں کے لوگ یا باقی جو ہم مظاہرے کرتے ہیں ہم پولیس والوں کو جب پتھر مار رہے ہوتے ہیں وہ پتھر کھا بھی رہے ہوتے ہیں بچا بھی رہے ہوتے ہیں ہم پر شیلنگ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کس پریشانی میں آج ڈیوٹی پر آئے ہیں وہ جانتے ہیں کیونکہ پولیس کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ کم ہوتا ہے کہ پولیس والا کہتے ہیں میں نہیں آسکتا میں آج مصروف ہوں میں نہیں آسکتا میرے گھر پر مسئلہ ہے اس کا ایک چھٹی کرنے کا سسٹم ہے لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں یا ان کی زیادتیوں کا تذکرہ کرتے ہیں یا پولیس کے محکمے میں نچلی سطح کے پولیس والے جو ہیں کانسٹیبل لیول کے لوگ ان کی برائی کرتے ہیں اور ان کی جو ہے برائیاں بیان کرتے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں تو کرتے تو ہم ٹھیک ہی ہیں کیونکہ ان کے معاملات ایسے ہی ہیں لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں جب بولتے وقت یا تو بولتے وقت ہم خیال لکھیں یا کسی سے بات کرتے وقت خیال لکھیں اس کا مقصد سب کو برا کہنا نہیں ہے سب کو راشی یعنی رشوت خور کہنا نہیں ہے سب کو کرپٹ کہنا نہیں ہے کہنے کا مقصد چند کے لیے ہے اور میں ہمیشہ جہنا اس بات پر زور دوں گا کہ اگر ہو سکے تو جہاں ہم دیگر اپنے دوست یا رشتے دار یا پڑوس میں یا اطراف میں احباب میں یا ویسے ہی ہم کسی کے مدد کرنا چاہے کہ کسی کے گھر کے حالات کیسے ہیں کیا ہیں تو کیوں نہ ہم مسجد کے امام کی مدد کرتے ہیں جس کی لوگ کم کرتے ہیں پولیس فالوں کی مدد کرتے ہیں جس کی لوگ کم کرتے ہیں کسی اور سرکاری ڈپارٹمنٹ نادرہ پاسپورٹ آفیس یا اس طرح کے جو ریوینیو اس میں اگر آپ کو ایماندار یا مجبور لوگ اگر نظر آئیں تحقیق کرنے پہلے تو ان کی بھی مدد کریں دیکھیں معاشرہ اچھے لوگوں سے بھرا ہوا ہے تلاش کرنے کی ضرورت ہے پاکستان بہت ہی پیارا ملک ہے ہم بھی تنقید کرتے ہیں اس کے نظام پر اس کے سسٹم پر مزاہ بھی کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے خلاف اس ملک کے لوگوں کے خلاف آپ سب ہمارے سر کے تاج ہیں ہم دعا کرتے ہیں جو برے ہیں وہ اچھے ہو جائیں جو غلط ہیں وہ صحیح ہو جائیں جو کرپٹ اور رشوت خور ہیں وہ ایماندار ہو جائیں ہم بھی ایسے ہو جائیں سب پاکستانی ایک دوسرے سے پیار کریں اور محبت کریں ترتیب کی طرف چلتے ہیں کلام عشق میں آج نماز قائم کرو ہمارا موضوع ہوگا قرآن کا موضوع سوال ہمارا جواب آپ کا میں آج اہم موضوع ہے کیا ڈاکٹر وکیل صحافی اور سیاستدان یہ سب بھی ملکی ختمت کر رہے ہیں کیونکہ یہ چاروں کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں عالم ٹائم میں زبردست موضوع ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی یہ ہمارا آج کا موضوع ہے واقعی مزیدار سہری میں ہمارے شیف میراج بنائیں گے ٹیکساس اسٹائل اسپینش رائس ٹیکساس اسٹائل اسپینش رائس اسلامی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز اثر جو قضا ہو گئی تھی ان کی نماز کو واپس ادا کرنے کے لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو الٹے پاؤں پھیر دیا تھا وہ واپس آگیا تھا اس پر بات کریں گے یہ والا واقعہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے میں صلاحیت ہونے کے باوجود ترقی نہ کر سکنے کی وجوہات اور مسائل اور کون لوگ ہیں جو یہ صلاحیت ہونے کے باوجود بھی وہ ترقی نہیں کر پاتے ورہ فان اللہ کا ذکرک میں ہوں گی ناتے روخانی گلدستہ بھی ہوگا بہار شریعت میں انشاءاللہ آج موضوع ہوگا طلاق اور یہ ضرور دیکھیں کن کن الفاظ سے بچ رہا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے کہاں رجوع ہے کہاں نہیں ہے اس پر گفتگو کریں گے اور آج الحمدللہ میرا رمضان دو ہزار چوبیس کا کلام مدینہ چھوڑ آئے ہیں اس کی لانچنگ ہے تو انشاءاللہ آپ وہ کلام بھی آج ٹی وی پر دیکھیں گے اور میرے یوٹیوب چینل شبیر ابو طالب پہ بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تھوڑے دیکھ کے بعد انشاءاللہ آپ ہمارے اس چینل پہ بھی دیکھیں گے آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدید نور الرحمن عشق رمضان نشریات میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست سہری کے بابا قتلم ہاتھ میں چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہماری نشریات کا ہوتا ہے باقاعدہ آغاز یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر بیان کریں گے مفتی عساق مدنی صاحب سیگمنٹ کا نام ہے کلامِ عشق کلامِ عشق میں آج جو موضوع ہے قرآن کا وہ ایسا موضوع ہے جو قرآن میں بار بار آیا ہے اور اگر اس موضوع پہ ہم صرف قرآن سے بات کرنا چاہیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ مواد جو ہے وہ مل سکتا ہے قرآن سے کافی آیات مل سکتی ہیں اور پھر ان کی شروع جو تشریح ہے یا تشریحات ہیں یا تفاصیر ہیں یا شروعات اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ اگر اس موضوع کو لے کر ہم آج ڈسکیشن کرنا شروع کریں تو شاید تین سو پینسٹ دن میں تین سو پینسٹ پروگرام ہمیں کرنے پڑیں آج کا موضوع ہے قرآن سے نماز قائم کرو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر وَيُقِيمُ الصَّلَىٰ اور اقامتِ صلاة کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور نبی مقرم علیہ السلام پر نازلونے والے کلام میں اس بات کو بہن فرمائے گیا کہ اے ایمان والو نماز کو قائم کرو کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو یہاں نماز کو پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا یہ دو بنیاد فرق ہیں جو ہمیں سمجھنے ہیں پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کام کو کر لیا تو کر لیا دوبارہ اس کی حاجت نہیں ہے قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ خشو خضو کے ساتھ اس کے شرائط فرائز اور اس کے سنن و آداب آپ کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا اور پھر اسی پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنا ایسے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ نماز آپ نے اس انداز سے قائم کر لی اور پھر ادا کرنے کے بعد دوبارہ قائم کرنا آپ نے چھوڑ دیا تو روزانہ پنج وقت نماز ہمیں ادا کرنے کا اور قائم کرنے کا حکم دیا گیا نماز پڑھنے سے مراد نہیں بلکہ قائم کرنے سے اور قائم کرنے کا معنی یہ بیان فرمائے گیا وَاقِمِ الصَّلَاةَ الْذِكْرِ نماز کو قائم کیوں کرنا ہے اللہ کی یاد کے لیے فرمایا وَاقِمِ الصَّلَاةَ الْذِكْرِ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے پر جو احادیث میں فضائل بیان ہوئے ہیں یعنی نماز بیماریوں سے بچائے گی برائیوں سے بچائے گی فحاشی سے بچائے گی اِنَّا صَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَاشَ اَوَا الْمُنْكَرَ قرآنِ الْفَقِبَانِ فرمائے گیا کہ بےہیائی برے کاموں سے روکتی یہ سب چیزیں اپنے مقام پریں لیکن اصل جو نماز کا پرپز ہے یا مقصد ہے یا اصول ہے یا جو مغز ہے وہ کیا ہے وہ اقِمِ الصَّلَاةَ الْذِكْرِ اللہ کی یاد کے لیے نماز کو امیں ادا کرنا ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس پیغام کو نہیں سمجھا جو فلسفہ صلات یا فلسفہ نماز ہیں یعنی نماز میں بندہ اللہ ہوبر کہے گا تو اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر موجود ہو تلاوت کرتا ہے رکو کی تسبیح سجدے کی تسبیح پڑتا ہے تشاؤب میں بیٹھتا ہے سلام پھیرتا ہے تو ہر وقت اسے اللہ تبارک وطالع کی یاد ہونی چاہیے اور یہ خوشو خضو کا اصل ہے کہ اللہ کی یاد اپنے دل میں ذہن میں رکھتے ہوئے نماز کو قائم کریں اور اسی کو حدیث جبریل میں جو بیان فرمایا گیا کہ انت عبداللہ کا انہ کا تراؤ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ یاد ہے اللہ تبارک وطالع کی مشادہ اور اگر یہ نہ ہو تو اس یاد کو اپنے ذہن میں رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو لہٰذا یہ جو فلسفہ صلات ہے ہم اس کو سمجھنا ہوگا آج ہماری نمازیں بڑی بے دلی کے ساتھ پڑی جا رہی ہوتی ہیں ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں اور بس آتے ہیں نماز پڑی اور چلے گئے بعض اوقات تو وہ مرد جس پر جماعت فرض ہے واجب جماعت اس کے لیے وہ بعض اوقات فرض نماز کے ساتھ یعنی جماعت کو ترک کر کے گھر پر نماز پڑھنا ہوتا ہے تو یاد دکھئے کہ مرد کو عام حالت میں جماعت کا ترک کرنا جائد نہیں ہے جبکہ ترک جماعت کا کوئی عذر اس کے پاس موجود نہ ہو تو یوں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم بحیثیت ایک معاشرہ جو برائیوں کے در مبتلا ہوئے ہیں ایک تو برائی ہمارے یہ ہوئی ہے کہ نماز پڑھنا لوگوں نے چھوڑ دی ہے بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے وقت میں یعنی پہلے آذان ہوتی تھی امام غدالی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ نماز کے لوگ ایسے پابند تھے کہ اگر کوئی سوئی میں دھاگہ ڈالنے والا سوئی میں دھاگہ ڈال رہا ہوتا تھا چپل وغیرہ سینے کے لئے آذان ہو جاتی وہیں پہ رکھ دیتا ہتوڑا اٹھایا مارنے کے لئے یا اسے کشید کو بنانے کے لئے کوئی چیز اٹھے آذان کیا بات آئی چھوڑ دیا پہلے نماز اول صلات بعد القام یعنی پہلے صلات پہلے نماز اس کے بعد کام اب ہم نے کیا کیا پہلے کام بعد میں وقت ملے گا تو نماز پڑھ لیں گے وقت رہے گا تو دیکھ لیں ابھی تو بہت سارا وقت باقی ہے نماز کے لئے ابھی تو یہاں آذان ہوئی ہے چلو ٹھیک ہے جماعت بعد دو گھنٹے پڑھائیں نماز پڑھ لیں گے تو یہ بعدوقع شیطان کا وسط سوات ہے آہستہ ایسا پھر وہ جب اول مسیح سے دور کرتا ہے پھر جماعت سے دور کرتا ہے پھر گھر پہ نماز پڑھواتا ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے چلو کاروبار کی جگہ پہ پڑھ لو ایک وقت آتے کہ بندہ کہتے ہیں یہاں چھوڑ دو اور اب تو کچھ جدید لوگ آئے کے کہا کہ ایک ساتھ پانچ نماز ایک ساتھ دی پڑھ لو کوئی ٹنشن نہیں ہے تو یوں مطلب یہ آداء کا حکم اور قضاء حکم جو الگ الگ تھا اس کو مکس اپ کر دیا گیا تو بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ نماز کو قائم کرنا یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بعد حدیث میں تو یہاں تک بیان فرمائے گیا کہ ایک مسلمان اور کافر کے دمیان جو بنیادی فرق ہے وہ نماز کا ہے کہ مومین نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا یعنی یہ سجدہ کرنے کی کیفیت رکوع کی کیفیت قیام کی کیفیت یہ اللہ تبارک وطالعہ کی جو مخلوقات ہیں اگر اس ورہ ہم نظر دوڑائیں تو یہ اللہ کی مخلوق میں جو مختلف چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری نماز میں اللہ تعالی نے بندے پر جمع فرما دی مثال کے طور پر درخت کو آپ دیکھیں یعنی ہمیں ایک فلسفہ بیان کرتے ہیں صلاحات کا وہ حالت قیام میں ہے چوپائیں کو دیکھیں تو حالت رکوع کے اندر ہیں حشتات الارت سام بچوں کو دیکھیں تو وہ سجدہ کی کیفیت میں ہیں اس طریقے سے منڈک وغیرے کو دیکھیں اور کچھوے وغیرے تو سمجھیں کہ وہ قادے کی حالت کے اندر ہیں پندے انتقال انتقال معاملات کے اندر ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں بندے مومن جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے قیام بھی ہے رکوع بھی ہے سجود بھی ہے قادہ بھی ہے اور ایک رکوع سے دوسرے رکوع سے منتقل ہونا بھی ہے پھر دوسری بات ہے بعد عبادت ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے بعد عبادت جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے مثال کے طور پر ہم زبان سے تلاوت کر لیتے ہیں یہ زبان کی عبادت ہو گئی اسی طریقے سے ہم استلام کرتے ہیں یا تواف کرتے ہیں ہم مرے یہ جسم کے ایک عبادت ہو گئی لیکن آپ نماز کو دیکھیں اور ایک عبادت دل کی ہے ہم کوئی بھی نیکی کر لیتے ہیں دل میں ارادہ کر لیتے ہیں بس وہ نیکی ہماری ہو گئی نماز میں ساری چیزیں بائی جاتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جسمانی حرکات و سکنات بھی موجود ہیں زبان سے تسبیحات و تلاوت بھی موجود ہیں اور دل میں بندہ نیت کر کہ اللہ کی رضا کی نماز کو ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیق علیہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور عامر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے باچیت کر رہے ہوتے نماز کا وقت آتا حضور ایسے ہو جاتا ہے جیسے میں جانتا ہی نہیں ہے یعنی جب اللہ کا حکم آگیا تو پھر بندے کی کیفیت یہ ہو جائے تو یوں ہمیں آج دیکھنا چاہیے کہ ہم نماز کو بہت زیادہ ترک کر رہے ہیں ایون ماہ رمضان کے اندر بھی آپ دیکھئے فجر میں تقریباً لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں سہری کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی سی سستی کی وجہ سے مسید تک چل کے نہیں جاتے نماز ادا نہیں کرتے ایسی طریقے سے زہر میں کام کاج کے اندر میں ٹھیک ہے آفیس کے اندر جماعت کر رہا لو سبکاللہ حالکہ مسید اگر قریب ہے تو مرد کے پاس اگر کوئی عذر نہ ہو تو جماعت سے نماز ادا کرے اگر کوئی عذر نہیں ہے اس کے پاس اور اگر عذر ہے تو پھر ظاہرے کی شرط تو اسے اجازت دیتی ہے اب یہ معاملہ یہاں پر پھر خواتین نے ایک بہانے بنا لی ہے وہ یہ کہ بچہ چھوٹا ہے بچہ کپنے ناپاک ہے ہم کیسے نماز پڑھیں اچھا اگر آپ کو اپنی اممہ کے گھر جانا ہو پانچ منٹ میں پوری تیاری ہو جائے گی ماں کے لیے پاکی بھی ہو جائے گی تاہرہ سب چیز ہو جائیں گی اور اللہ کا جب حکم آ گیا پھر نماز میں سستی تو کیا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے کھڑے ہوئے کہ یہی جواب دیں گے کہ بچہ چھوٹا تھا اسے نماز نہیں پڑھی تو کیا یہ عذر آپ کا قابل قبول ہو جائے گا کوئی بندہ یہ کہ میں آفیس سے نکلتا ہوں گھر تک پہنچے ہیں ہمیں نماز عصر نماز مغرب قضا ہو جاتی ہے تو بھائی آپ راستے میں کئی سلسل بنائیں کہ نماز ادا کر لیں پانچ منٹ لگیں گے ہم نے اصل میں اس چیز کو سمجھے ہی نہیں ہے کہ نماز ہے کتی بڑی عبادت شیطان ملعون کو جو دور کرنے والی ہیں بندے سے وہ سجدہ ہی تو ہے وہ عبادت ہی تو ہے وہ اللہ کی رضا ہی تو ہے تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ماہ رمضان میں بھی نمازوں کو ترک کر رہے ہوتے ہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو رمضان میں نہیں رمضان کے علاوہ بھی ہمیں مستقل بنیادوں پر نماز کی کوشش آپ دیکھیں نبی مقرم علیہ السلام رحمت اللہ العالمین ہے رہی فرمائے سات سال کا بچہ اور نماز کا حکم دو دس سال کو انہوں پڑھے اس کو مارو اچھا اس کو تو ماریں اببہ ماریں دس سال کے بچے کو کہ تو نماز نہیں پڑھلا اور اببہ خود سکونے بیٹھے میں اببہ کو کون مارے اببہ کو ان کے اببہ مارے پھر کیا کریں تو یہاں تک حکم میں فقہا بات سوئیوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تاریخ نماز ہو تو اس کو قتل کر دیے جائے ان کے لئے کافر ہے وہ اور بات کے لئے دیکھ مرتع دے لیکن جب وہ جماعت نماز کا انکار کرنے والا ہو لیکن فقہ احناف نے یہ کہا کہ گناہ کبیرے سے بندہ کافر نہیں ہوتا تو امام عاظم اببانیف رحمت اللہ تعالیٰ کا امت پریستان ہے کہ وہ کفر تک بات دے کی نہیں گئے لیکن ظاہر ہے کہ یہ گناہ کا کام تو ہے نا جماعت کو ترک کرنا پھر نماز کو خدا کر دینا یہ اچھے کاموں میں سے تو نہیں ہیں اور فرمایا کہ جو نماز کو جان بوجھ کے ترک کر دیتے ہیں جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتے ہیں اب اس بات کو بڑا آسان سمجھتے ہیں ہمارے گھروں پر تختیل لگی ہوتی ہے یہ فلان صاحب کا گھر ہے فلان صاحب کا گھر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہوگا یہ گھر اس کی ملکیت کے اندر ہوگا یعنی یہ گھر اس کا ہو گیا اب جہنم کے دروازے پر نام کا لکھا جانا تھانے کے اندر ایک تصویر لگ جائے اس پر نام لکھ دیا جائے فلان فلان صاحب کا یہ جرم ہے تو آپ بتائیں کہ بندے کی کس قدر بیزتی اور کس قدر معاملہ ہوگا جہنم کے دروازے پر نام لکھا جائیں اس کو آسان سمجھتے ہیں تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو دیگر برائیاں آگئی ہیں ان میں سے ایک بڑی برائی اس وقت یہ بھی ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں راشن کی لائنوں میں لوگ لگے میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں پی ایس ایل چل رہے ہیں کرکٹ کے میرے چل رہے ہیں ان سب چیزوں پر روزہ رکھ کے لوگ جانے ہیں وہاں پر مگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے یعنی شاپنگ کے لئے جا رہے ہیں ہر چیز کے لئے جا رہے ہیں ہر چیز کے لئے وقت ہے ہر چیز کے لئے سب چیزیں ہیں مگر نماز کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ نماز کے بارے میں یہ نا کہ اول سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا روز محشر کے جان گداد بود اولی پرسیش نماز بود کہ روضہ معاشر پہلا سوال نماز کے بارے میں اگر یہ درست تو آگے سارا معاملہ درست اور اگر اس کے اندر کمی تو آگے ساری کمی ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نماز کو قائم کرنے کے فلسفے کو سمجھنے چاہیے کہ اگر ہم نماز کو قائم کریں گے انشاءاللہ رحمت بھی ہوگی برکت بھی ہوگی آخری بات ارس کر دیتا ہوں تاکہ بات اور مکمل ہو سکے شریعت میں کوئی ایسا پیکج نہیں ہے کہ جمت الودا کو چار رکعت پڑھ لو قضا عمری اور سارے سال کی نمازیں معاف ہو گئی ہیں شریعت میں ایسا کوئی پیکج نہیں ہے تو جو لوگ اس طرح کے میسی چلا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی قضا عمری معاف ہو جائے گی عمر بھر کی اب نماز پڑھنے کی دروت ہی نہیں ہے یاد دکھئے گا یہ وہ گناہ ہے جس پر توبہ بھی کریں گے نماز قضا کرنے پہ اور قابل تلافی ہونے کا مطلب جو نمازیں آپ کے ذمہ پہ قضا ہیں ان کو عدا بھی کرنا ہوگا ایسا پیکج نہیں ہے کہ چار رکعت پڑھیں ساری قضا نمازیں معاف ہو گئیں اب جناب نمبندہ نماز نہ پڑھے چار رکعت پڑھیں جمت الودا کو رہا جھاڑ کے کھڑا ہو جائے تو ایسا شریعت کے اندر کوئی پیکج نہیں ہے ان صلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا ہر ایمان والے پر مقررہ وقت کے اندر نماز کو فرض کیا گیا ہے حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطا و قوم اللہ قانتین اللہ کے لئے کھڑے ہو جائیں اور اپنی نمازوں کے حفاظت کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق ادافت ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں نماز کا عادی بنا دے باجمعات نماز کا عادی بنا دے مسجد سے کنیکشن کو مضبوط کرنے والا بنا دیں ملاقات ہوتی ہے مقتصر سے وقت کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ جو آپ سہری کے باباقت لمحات میں دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے رمضان دو ہزار چوبیس کا کلام دیکھا دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری صحیح کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ تعالی علمائی کرام جب ساتھ ہوں گے تو ایک بار پھر ہم اس کا تذکرہ بھی کریں گے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانے جس میں ایک جملہ ایک سوال اور ایک خیال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس پر تفکر کریں سوچیں ہم سب مل کر اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا جواب آپ کا کیا ڈاکٹر وکیل صحافی اور سیاستدان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ کر اس مقام پہ جو پہنچے ہیں تو اب ہم اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کیا وہ اپنے دعویٰ میں صحیح ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمارا آج کا سوال ہے کہنے کو تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ملک کے عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس لئے ڈاکٹر بنا ہوں پچیس تیس پچیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے لاکھ خرچ بھی کیا ہے اور آٹھ دس بارہ سال پڑھا بھی ہے بہت پینت کی ہے دندات مطالعہ کیا ہے ایکزائم دیئے ہیں اپنی ساری آسائش کو ترک کیا ہے جوانی کے جو کھیل کود ہیں اس کو ترک کیا ہے اور ڈاکٹر بنا ہوں تاکہ اپنے ملک کی عوام کی خدمت کر سکتا اگر کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ کرتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوا کہ کیا وہ شہر میں پڑھا اور شہر میں بڑا ہوا شہر میں اس نے ایکزائم دیئے شہر کی زندگی اس نے گزاری اور اب ڈاکٹر بن کر عوام کی خدمت کے لیے پہاڑوں پہ رہنے والے غریبوں کی جو ہے وہ تیمارداری آیادت یا ان کا علاج کرنے کے لیے جا رہا ہے اندرون سندھ اندرون پنجاب اندرون بلچستان یا اندرون کے پی کے اندرون آزاد کشمیت اندرون گلگت بلتستان چترال ان علاقوں میں غریب بچوں کا غریب ہماری ماں بہنوں بزرگوں نوجوانوں کا علاج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور فیس بھی زیادہ طلب نہیں کرتا نہ اسے پیسے کمانے کی کوئی آرزو ہے پھر تو سمجھ جاتا ہے کہ ایسا ڈاکٹر جس میں یہ جذبہ تھا اس نے جب پڑھا جب وہ بڑا ہوا مکمل کی تعلیم اور پھر ایسے علاقوں میں گیا اور اسی جذبے کے تیز سیلاف زدکان کی فری میں جو ہے وہ اس کا علاج کر رہا ہے خدمت کر رہا ہے کہیں زلزل آ گیا تو فری میں علاج کر رہا ہے خدمت کر رہا ہے یا نورملی بھی اپنے لئے وہ علاقے تلاش کر رہا ہے جہاں اس کے ملک کی عوام پسی ہوئی ہے تو تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی عوام کی خدمت کر رہا ہے لیکن اگر ڈاکٹر بننے کے بعد اس نے کہہ دیا اگر اس کام کا علاج اس بیماری کا علاج اس ٹریٹمنٹ کا علاج دو لاکھ روپے میں ہوتا ہے میں تو چار لاکھ لوں گا جس کو کروانا ہے کروائے کیونکہ یہ مشین میرے پاس یہ خدمت ہے اگر اس کے سامنے آمنے سامنے آس پاس آگے پیچھے جو کلینکس ہیں وہاں پہ ڈاکٹر کی فیس پانس سو ہے وہ کہے میں تو دو ہزار لوں گا چائے غریب ہے امیر ہے میں کسی سے ریایت نہیں کروں گا کیونکہ میرا علاج میری دوائی ایسی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے یہ خدمت ہے سوچنا آپ کا کام ہے میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن اگر ڈاکٹر صاحب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر بن کے عوام کی خدمت کر رہا ہوں تو پھر یہ بات ان کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ خدمت نظر بھی آنی چاہیے بلکل اسی طرح سے وکیل ہے وکیل صاحب کہتے ہیں میں نے مختلف یونیورسٹیوں سے پڑھا کولیجز سے پڑھا بہت پیکٹس کی اور مفت میں نوکریاں بھی کی پیکٹس بھی کی سب کچھ کیا دھکے کھائے کوٹوں کے ججوں سے گفتگو کرنے کے لیے جاتا تھا جاتی تھی اور یہ سب پوری زندگی یہ آٹھ دس پندرہ سال لگا کر آج میں وکیل ہوں اور اس لیے ہوں کہ میں اپنے ملک کی خدمت کر سکوں تو کیا کوٹس میں جو غریب مارے مارے پھر رہے ہیں جن کے پاس وکیل کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہے آپ ان کا مقدمہ فری میں لڑ رہے ہیں اگر لڑ رہے ہیں تو واقعی آپ خدمت کر رہے ہیں اس قوم کیا کوٹ کے اندر نہیں بلکہ جیلوں میں جو لوگ زمانتوں کے منتظر ہیں زمانتیں ہو بھی سکتی ہیں لیکن وکیل کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ جیلوں میں جا کر تلاش کر رہے ہیں کہ ایسا کون سا غریب ہے جس کا میں مقدمہ لڑوں فری میں تو تو عوام کی خدمت ہے کیا آپ ہمارے چھوٹے شہروں میں جو بری حالت ہے جیلوں کی تھانوں کی وہاں جا کر آپ سروے کر کے مفت میں بغیر فیز کے لوگوں کو وہاں سے رہا کرنا یا کروانے کے لیے کوئی محنت تگو دو کر رہے ہیں تو تو بات ہے کہ آپ وہ وکیل بنے ہیں جو اس ملک کے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن نگر آپ یہ کہیں کہ میری فیز تو پچیس لاکھ سے اس کا آغاز ہوگا میری فیز کا سٹارٹ پچیس لاکھ سے ہے تیس لاکھ سے ہے ایک کڑو سے ہے دس لاکھ سے ہے پندرہ لاکھ سے ہے سامنے والا مر جائے چوری کرے ڈکیتی مارے کیا کرے کرز لے کوئی چیز بیچے اپنے کسی گھر کے فرد کو یا خاتون کو رہا کروانے کے لئے آپ کو فیز دے تو کیا یہ ملک کی خدمت ہے کیا یہ وہ دعویٰ ہے جس کے لئے آپ شور مچا رہے تھے کہ میں وکیل بن کر جو ہے وہ اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں نے سوال کے جواب سوال کا جواب آپ پر رکھا اس سوال چھوڑ دی تیسرا ہے سیاست دان بلکہ پہلے صحافی کو لے لی ہمارے صحافی بھائی جس سے میرا بھی تعلق ہے کسی حد تک میڈیا سے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم صحافی بن کر میڈیا پرسن بن کر انکر پرسن بن کر اس ملک کی خدمت کریں کیسے خدمت کریں گے بھائی میں اپنے غریب لوگوں کے حق کی آواز کو بلند کروں میں ان کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کروں گا میں ان کی آواز کو ارباب اختیار اور ارباب اقتدار تب پہنچاؤں گا اور اس کے لئے کوئی بلیک میلنگ نہیں کروں گا کوئی بھاری میری تنخواہ نہیں ہوگی میں مو نہیں پھاڑوں گا مجھے جب جہاں جس کچھی آبادی نے برے لوگوں نے اچھے لوگوں نے غریب لوگوں نے بڑے لوگوں نے درمیانے لوگوں نے متوسط تبکے نے جس نے بھی بلایا میں جاؤں گا ان کی بات سنوں گا اور آگے بڑھ کر جائے ان کے لئے آواز اٹھاؤں گا تو تو یقین بتا دیں کہ اگر تُو نے مجھے یہ نہیں دیا تو پھر میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا اگر تم نے سیڑ صاحب اپنا معاملہ ٹھیک نہیں کیا تو پھر میں جو ہے اس مسئلے کے لئے بندے تیار کروں گا جو تمہارے خلاف کمپلینر بنیں گے یا پھر جیسے ایک معاملہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کسی وائرس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس مرغی میں وائرس آ جائے گا اور تھوڑے دنوں کے بعد بیف نہیں کھانا اس پر مسئلہ آ جائے گا قربانی کے جانوروں میں بیماری نکلے گی یا آج کل جو فلاں دوائی آ رہی ہے وہ دوائی غلط ہے اس سے لوگ بےوش ہو جاتے ہیں فلاں تیکہ نہیں لگوانا بچے بیمار ہو جائیں گے یہ سارے کام جو ہوتے ہیں بتایا جاتا ہے ثبوت میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ ان کے پیچھے بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے تو کیا اگر ہم اور آپ ایسے میڈیا پرسن یا صحافی بنتے ہیں جو اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے کچھ مال کمانا چاہتے ہیں تو کیا اس لیے ہم اس سی پی آئے تھے اور پھر ہم دعوی بھی کر رہے تھے کہ ہم اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یہ سوال میں چھوڑے جا رہا اس کے بعد ہیں سیاستدان ہر سیاستدان تقریر کرتا ہے مائک بھی توڑتا ہے آستین بھی اوپر کر دیتا ہے جوش میں کہتا ہے میں آپ کے لئے لڑوں گا آپ کے لئے مروں گا میری جان بھی حاضر ہے میرا خون کا جب تک قطرہ باقی ہے ایک ایک قطرہ وہ آپ پر نشاور ہے میں سب کچھ چھوڑ دوں گا جب تک سانسے چل رہی ہیں اس جسم میں آپ کے حق کے لئے سب قربان کر دوں گا آپ مجھے منتخب کریں ہو گئے منتخب اب کیا کرنا ہے ہو رہی ہے خدمت مجھے بتانے کی ضرورت نہیں میری عمر پچاس سال کی ہو گئی کسی کی چالیس کسی کی تیس کسی کی ساٹھ کسی کی ستر جو جتنا زیادہ عمر رسیدہ ہے جتنی زیادہ عمر ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ پولیٹیشنز نے جب بھی دعویٰ کیا کہ ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہمیں منتخب کرو منتخب ہونے کے بعد انہوں نے کتنی خدمت کی سب کے لئے نہیں کہہ رہا اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی یقیناً ہو گئے نہ غیبت کر رہا ہوں نہ بدگمانی کر رہا ہوں صرف تفکر کی بات ہو رہی ہے یہ ہمارے جو سیکمنٹ ہے تفکر کا ہے اب فیصلہ میں نے اور آپ نے اس گفتگو کے ذریعے کرنا ہے کہ اس سوال کا کیا جواب ہے کیا ڈاکٹر صحافی وکیل سیاستدان جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سیٹ پر اس لئے آئے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کر سکیں تو وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں کیا انہیں پیسو کی لالچ نہیں عہدے کی لالچ نہیں شہرت کی لالچ نہیں اسٹیٹس کی لالچ نہیں پین پاں پین پون بجانے والی گاڑیاں آگے پیچھے پروٹوکول اس کی ان کو پرواہ ہے نہیں ہے یا لالچ ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے جب واقعی وہ غریبوں کے ہمدرد ہیں وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اپنی زندگی جوانی اپنا بڑھاپہ اپنی تعلیم بچوں کی قربانی سب کچھ گھر بار سب چھوڑ کر وقت دینے کے لئے تیار ہیں سیٹ پہ آ جائیں ڈاکٹر بن جائیں صحافی بن جائیں میڈیا پرسن بن جائیں انکر بن جائیں سیاستدان بن جائیں وکیل بن جائیں اس کے بعد وہ سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہے اس ملک کے لئے اگر ایسا نظر آئے تو ایسے ڈاکٹر کو میری طرح سے سلام بھی کہیے گا ستائش بھی کیجئے گا تحسین بھی کیجئے گا ایسے وکیل کے لئے بھی سلام ہے ایسے سیاستدان کے لئے بھی دو سلام ہے اور ایسے صحافی اور میڈیا پرسن کے لئے تو سلام ہی سلام ہے آپ سے ملاقعت ہوتی ہے مختصر سے وقت کے لئے خوش شام دید ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات سہری کے بابا قدلم ہاتھ میں چلتے ہوں اس سیگمنٹ کی جانے جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علم کی محفل ہوتی ہے سیکھنے اور سکھانے کی محفل ہوتی ہے خاص موضوع ہوتا ہے اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں اس موضوع کا محطہ کر سکیں سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم ایسا موضوع ہے کہ کوئی کلمہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے جو اس نے کلمہ پڑھ لیا جو مسلمان ہے وہ یقیناً آج ہمارے اس موضوع کو عشق و مستی میں ڈھوپ کر سنے گا اور ملاحظہ کرے گا سیگمنٹ آج ہمارا ہے عالم ٹائم اور اس کا موضوع ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں گئی سبحان اللہ یقیناً یہ ہم سب کا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ میرے آقا جیسا کوئی نہیں اب اس پر کیا گفتگو کریں اگر یہ علماء کرام یا ہم یہاں پر نابی ہوں کسی بھی چار مسلمان کو یہاں بٹھا دیں تو وہ بھی اس پر بات کوئی نہ کوئی تو کری لے گا کہ جیسے میرے سرکار ہیں اس کو علم ہے یا نہیں ہے بلکہ میں تھوڑا آگے بڑھ کر ہمارے آبا و اجداد ہمارے قائدین ہمارے علماء ہمارے اسادزہ استاد العلماء شیوخ الحدیث انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ بندہ مسلمان ہے چاہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کا عادی مرتقب ہے شرابی ہوگا کوئی اور گناہ کرتا ہوگا ساری چیزیں اس میں ہوں گی جب اس سے کہیں گے کہ سرکار تو علم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو تو رو کے بات کرے گا آنسوں سے بات کرے گا اور کوئی نہ کوئی نیا نکتہ عشق کا لے ہی آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں سبحان اللہ تو اب مفتی صاحب آغاز کیا کریں پہلے یوں کرتے ہیں کہ جو سرکار تو علم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند و بالا مقام ہے اس کے حوالے سے قرآن کیا فرماتا ہے وہاں سے بات نکالتے ہیں کوشش کرتے ہیں کچھ نکلے بات کیونکہ یہ ہمارا قد بھی نہیں ہے نہ علم ہے کہ ہم اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شبیر بھائی اور بڑے خوبصورت الفاظ سے آپ نے اس سیگمنٹ کا آغاز کیا میں اسے یوں کہوں گا کہ انسان اللہ کی بڑی خوبصورت مخلوق ہے اور جب وہ اندر سے کھلتا ہے اور اس کے چہرے پر مسکراہت آتی ہے تو اس جیسا حسن کئی اور نظر نہیں آتا اور مومن اندر سے کھلتا ہے آقا کریم علیہی افضل السلاتی والتسلیم کے ذکر خیر پر بے شک تو اس کے چہرے پر جو مسکراہت آتی ہے جو خوشی آتی ہے جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بلشنگ بلش کرتا ہے بندہ تو وہ ذکر محبوب کی برکت سے بلش کرتا ہے ایک اور بات آپ نے کہا کہ ہر مسلمان چاہے وہ بعمل ہو چاہے وہ بے عمل ہو وہ آقا کے ذکر پر عبدیدہ ہو جاتا ہے لیکن کسی سے جو محبت ہے وہ یا تو علا وجہ العقیدت ہوتی ہے یا علا وجہ البصیرت ہوتی ہے عام طور پر جو محبت ہوتی ہے وہ علا وجہ العقیدت ہوتی ہے لیکن جو محبت علا وجہ البصیرت ہو اس محبت کی کیا ہی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدت تو باد بصیرت آ ہی جاتی ہے لیکن جب وہ علا وجہ البصیرت فضائل کو دیکھتا ہے کمالات کو دیکھتا ہے حسن و جمال کو دیکھتا ہے بلندی کردار کو دیکھتا ہے تو اسے یقین محکم حاصل ہو جاتا ہے چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں کئی ایسے نااہل ہیں علا وجہ العقیدت وہ بہت ساروں کے محبوب ہوتے ہیں لیکن علا وجہ البصیرت اگر انہیں دیکھا جائے تو وہ اس بات کی اہلیت نہیں رکھتے کہ انہیں سرکار یا سرکار جی کہا جائے لیکن ہمارے پیارے آقا کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم بصیرت و عقیدت سے ماورا ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شان و کمال اللہ نے نبی کریم کو عطا فرمایا وہ نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا اور عرب لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بیٹھ کر آقا کے گن گائیں گے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑا ہے لیکن فضیلت کی بات تو وہ ہوتی ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دیں تو وہ ایک کتاب لکھی گئی سو افراد پر مشتمل کے بیسٹ ہنڈریٹ تو دشمن بھی یعنی غیر بھی اس میں پہلے نمبر پر بجز ہمارے آقا کریم کے کسی کو نالا سکا مجبور ہو گیا وہ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہری حسن و جمال بھی بے مثال عطا فرمایا اور باطنی حسن و جمال بھی بے مثال عطا فرمایا اس نے جو بیسٹ ہنڈریٹ کتاب لکھی ہے اس نے جو بیسٹ ہنڈریٹ کتاب لکھی گئی جس نے پہلی لکھی ہے اس نے جو سو افراد کے نام لکھی ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے اب تک وہ کون سی سو شخصیاتیں جنہوں نے اثر چھوڑا معاشرے پر جنہوں نے کمال کی زندگی گزاری تو پہلے نمبر پر تو اس نے سرکار کو لکھا ہی لکھا اس سے پوچھا گیا کہ کوئی ایک بات بتاؤ زیادہ تفصیل نہ بتاؤ کہ تم نے محمد کو پہلا نمبر کیوں دیا تم تو خود محمد کو نبی مانتے ہی نہیں ہو یا تم تو مسلمان ہو ہی نہیں اس نے کہا کہ جب میں لسٹنگ کر رہا تھا تو کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی اچھی باتیں کرنے والے بھی تھی اچھا لکھنے والے بھی تھے کچھ کے بولنے کا انداز ایسا تھا ان کی زبان میں اثر تھا کہ کوئی ایک بھی استی محمد کے علاوہ ایسی نہیں تھی کہ جس نے جو کہا ہو تو پہلے خود کر کے دکھایا ہو یعنی وہ بولنے کی بات تو بعد میں آپ ان کو دیکھتے رہو تو آپ کو بتا چلے گا کہ اب آپ لکھو گے بلکل اچھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں دوسری بات جو بہت سے لوگوں کو نہیں بتا میں نے اس کتاب کا کچھ چیدہ چیدہ چیزیں دیکھی ہیں صرف سرکار کا نام نمبر ون پہ نہیں ہے پہلے بارہ میں سے دو اور بھی ہے اس میں ایک حضرت امرو فاروق ہے ایک مولا کائنات ہے ماشاہ ہے وہ غیر مسلم لیکن اس نے شروع کے بارہ میں پہلے نمبر پہ سرکار کا نام ہے اور بارہ میں شاید چوتھے نمبر پہ حضرت علی ہے حضرت فاروق آزم ہے اور باروے نمبر پہ ٹوپ ٹویلف کے اندر تین ٹوپ ٹویلف کے اندر تین ہے جی حضور بلکل بجا فرمایا آپ نے یعنی سرکار تو ہیں ہی غلام بھی ہیں غلام بھی ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں چونکہ اس موضوع کا تعلق ہے دل کے ساتھ اور دل کا تعلق اگر نبی کریم کی ذات سے ہو جائے تو پھر اس کا فیض روحانی نصیب ہوتا ہے نبی کریم کا نام ہی رکھا گیا محمد صلو اللہ اب آپ دیکھیں کہ لاکھ بعد میں کوئی بات کہے جو دشمن ہے اس کی زبان سے بھی جو پہلا لفظ نکلے گا محمد اس کا معنی کیا ہے تعریف کیا گیا اب اس کے بعد اگر وہ تنقیص کی طرف کوئی بدنصیب جاتا بھی ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو نام ہی ایسا دیا کہ کسی بھی انسان کی زبان سے جب وہ نام نکلے گا تو تعریف نکل چکی یہ وہ بات ہے جسے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بلند فرمایا لَكَ آپ کے لئے بلند فرمایا اور ذِكْرَكْ آپ کے ذِكْر کو بلند فرمایا اب یہ جو انبیاء اور رسل ہیں ان کے حوالے سے تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُسُلُ فَضْضُلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْد یہ تمام رسل ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا جیسے موسیٰ کلیم اللہ وَرَفَعْ بَعْدَهُمْ دَرَجَات اور ان میں سے بعض کو اللہ نے درجات کی بلندی عطا فرمائی اب یہاں پر یہ بات رہے ملہوزے نگاہ رہے کہ نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں یعنی نبی ہونے میں تمام انبیاء مساوی ہیں البتہ بلندی درجات میں اللہ نے انبیاء و رسل میں بھی فرق رکھا اور جتنے بھی انبیاء و رسل ہیں ان میں سب سے بلند و بالا جو مقام ہے وہ اللہ نے ہمارے آقا کریم کو عطا فرمایا اور جب آقا کریم کو وہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا تو اس میں فرق یہ ہوا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن کر آئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے آپ کو اپنی ذات کا مظہر بنا کر بھیجا تو وہ مظہر صفات تھے آپ مظہر ذات ہیں اور تمام محاصن کو آپ کی ذات میں جمع کر دیا یعنی فضل ہوتا ہے نسب کی وجہ سے تو کائنات میں رسول اللہ جیسا نسب کسی کا نہیں فضل ہوتا ہے علم کی وجہ سے تو کائنات میں رسول اللہ جیسا علم کسی کا نہیں فضل ہوتا ہے کردار کی وجہ سے تو کائنات میں رسول اللہ جیسا کردار کسی کا نہیں فضل ہوتا ہے ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے تو رسول اللہ جیسا صاحب جمال کوئی نہیں آپ دیکھیں ہم اکثر ذکر کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا کہ اللہ نے آپ کو ایسا حسین بنایا کہ زلیخہ نے جب آپ کو مصر کی عورتوں کے سامنے پیش کیا تو قطعنا عیدیہنہ ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور کہا یہ بشر نہیں انہاذا الا ملکن کریم اتنے حسین تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہیں اب شب مراج مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج پر تشریف لے گئے تو آپ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات حضرت یوسف کو دیکھا اب نبی کریم بیان فرما رہا ہے کہ میں نے یوسف کو دیکھا اور ان کے حسن کا ذکر بھی آپ فرماتے ہیں کہ اُعْتِيَا يُوسف شَطْرَ الْحُسْنِ کہ میں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں عطا کیا گیا شَطْرَ الْحُسْنِ حُسْن کا جز اب یہ نبی کریم فرما رہے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے متن حدیث متن حدیث کی شرح حدیث ہوتی ہے کہ یہ جو لفظ آیا ہے متن میں اس کی شرح کیا ہوگی اب جب شرح کی بات آئی تو شرح حدیث نے چونکہ شرح لکھنی تھی تو انہوں نے یہ بحث کرنی تھی کہ حضرت یوسف جو اتنے حسین تھے انہیں حسن کا جز دیا گیا تو کل حسن کہاں ہے جس کا جز حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تو دو یہ آپشن ہیں یا تو پوری کائنات کا حسن کل ہے اس کا جز دیا گیا یا پھر اس کل سے مراد کیا ہے تو علامہ زرکشی گزرے ہیں شافعی فقہ سے اور علامہ ابن المنیر گزرے ہیں ابن عابدین شامی جو ہم فتاوہ لکھتے ہیں فتاوہ شامی کا حوالہ دیتے ہیں انہوں نے انہی دو حضرات سے نقل کرتے ہوئے لکھا کہ اعتیا یوسف شطر الحسنی یہ متن ہے اب اس کی شرح لکھی اللذی اعتیا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا جز دیا گیا اب کل کہاں ہے فرمایا کل حسن وہ ہے جو اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اس لئے فرمایا گیا نا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ سازم تو گویا کہ تمام جو کمالات ہیں چاہے وہ باطنی کمالات ہوں چاہے وہ علمی کمالات ہوں چاہے وہ عملی کمالات ہوں چاہے وہ کردار کے کمالات ہوں اللہ نے ان تمام کمالات کو اپنے محبوب کی ذات میں جمع فرمایا وہ تمام کمالات آپ کو عطا فرمائے حتیٰ کہ مختلف انبیاء مختلف موجزات لے کر آئے قربان جائیں ہم آقا کریم کے قدموں پر بلکہ عشق والے تو کہتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں کہ ہم قدموں پر قربان ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم قدموں کے نیچے جو نالین ہیں پھر وہ نالین زمین پر جو نقش بنائیں تو فیدائے نقش نالینت کو نمجائیں رسول اللہ آپ وہاں سے گزریں تو آپ کے نالین جو زمین پر نقش بنا رہے ہیں اس نقش پر ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں اور یہ ہم پر شبیر بھائی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا اسی نسبت سے تو ہم خیر الامم ہوئے کوئی اور وجہ تو نہ تھی امتی ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اس امت کو اللہ نے خیر الامم قرار دیا تو یہ وہ تعلق ہے یہ وہ نسبت ہے بس اس کے لئے میں ایک بات اختتاماً یوں کہوں گا کہ ہم سب مسلمان تو ہیں ہم سب آقا سے پیار بھی کرتے ہیں ابھی آپ نے جو وجہ بیان کی اس کتاب کے حوالے سے وہ کیا تھی کردار کہ میں نے ایسی کوئی شخصیت نہ دیکھی کہ جنہوں نے پہلے عمل کیا ہو پھر کہا ہو یہ بہت بڑی بات ہے تو آج ہم بھی آقا کریم سے محبت تو کرتے ہیں الحمدللہ اور یہ محبت ہمارا قلبی تقاضہ ہے لیکن جو ہمارے پیارے آقا کریم کا کردار ہے اسے غیر پڑ رہا ہے تو ہمیں بھی پڑنا چاہیے وہ متاثر ہو رہا ہے ہمیں تو کردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا چاہیے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بے ہجاب جب آقا کو دیکھا کرتے تھے تو یہ بتائیے کہ آقا کریم کے حسن کا کیا عالم ہوا کرتا تھا اب الفاظ سنئے دیکھیں ایک ہے عربی زبان ایک ہے اردو زبان ایک ہے پوٹوہاری زبان لیکن معنی ایک ہے اب حضرت ابو حریرہ عربی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آقا کریم کے چہرے کو دیکھا تو ان کے حسن کا عالم یہ تھا کہ یوں لگتا تھا گویا کہ سورج آقا کریم کے گال مبارک میں تیر رہا ہے اب وہ بھی اسی حسن کا دیدار کر رہے ہیں عربی میں بتا رہے ہیں اور پیر محر علی شاہ صاحب نے بھی وہی حسن دیکھا جلوہ ایک ہے اب وہ اپنی زبان میں دیکھ کر کہتے ہیں کہ مکھ چند بدر شعشانی ہے اب یہ جو شعشانی کا معنی ہے اسے اور عربی کے اندر ان دونوں کو ایک جگہ پر رکھیں تو دونوں کا ترجمہ ایک ہی نکلتا ہے تیرنے والا جی ہاں شعشانی وہ ہوتا ہے جس سے نور کی شوائیں پھوٹتی ہیں تو وہ جب سورج آپ کے گال مبارک میں تیر رہا ہے تو اس سے نور کی شوائیں پھوٹ رہی ہیں تو آپ نے پوٹوہاری زبان کے اندر کہا کہ مکھ چند بدر شعشانی ہے اور پھر وہی جلوہ امام عشق و محبت نے دیکھا تو آپ نے فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس شعر پر اختتام کرتا ہوں پنجابی کا میرا بڑا پسندیدہ شعر ہے وہ کہتے ہیں کہ اب حکیم آگئے کہ یہ مریض ہو گیا ہے چیک تو کریں کہ اسے مرض کیا ہے تو کہتے ہیں تو یہ بیمار محبت ہے یہ بیمار جسم نہیں ہے اس کی دوا صرف ایک ہے اور وہ ہے آقا کریم کا دیدار کریم شاہ صاحب آپ سے سوال کروں گا سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب پاک سے متعلق اور یہ بڑا اہم سوال ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی یہ ہمارا عالم ٹائم کا آج موضوع ہے اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے نصب پاک سے متعلق اور اس کی عظمت کے متعلق بیان فرمایا کچھ اچھے سے جملے ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم شبیر بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کروں گا دل کی اتھا گرائیوں سے یہ کوئی رسمی جملہ نہیں ہے اور ان لوگوں کو بھی مبارک بات پیش کروں گا جنہوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا بالخصوص ہمارے مفتی صاحب جی جی بالکل مفتی صاحب آپ کو سلام عقیدت بھی پیش کروں گا اور آپ کے لئے دعا گو رہوں گا کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا اللہ جللہ مجدل کریم آپ کو جزائے خیرات آپ بھائیں شبیر بھائی یہ وہ موضوع ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اس سیٹ پر جب آپ مثال کے طور پر مفتی صاحب سے گفتگو کرواتے ہیں تو پھر اس کے بعد پیچھے حال آدمی کو پریشانی ہوتی ہے کہ مفتی صاحب نے اتنی ساری باتیں کر دی ہیں اب میں کس پہلو سے اور کس انداز سے اور کہاں سے میں گفتگو کو آگے چلاوں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موضوع ہے کہ ایک مسلمانوں کا بچہ بھی اگر وہ ایک سو علماء میں بیٹھا ہو اور ایک سو علماء بھی وہاں بیٹھ کر اپنے اپنے طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف بیان کریں تو مسلمانوں کا ایک بچہ بھی کہے گا کہ یار ایک نکتہ مجھ سے بھی سن لیں جو آپ نے ابھی تک بیان نہیں کیا یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے عصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو موضوع کا جو انتخاب ہے یہ وہ موضوع ہے میں سوچ رہتا بھی آتے ہوئے کہ یہ اہل اسلام کا صرف موضوع ہی نہیں بلکہ یہ اہل اسلام کا عقیدہ بھی ہے اور اہل اسلام کو یہ عقیدہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بداتے خود عطا فرمائے اور اللہ جللہ مجدہ القریم نے بداتے خود قرآن پاک میں اسی عقیدے کو جا بجا مقامات پر بیان فرمائے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے کس طریقے سے اور کن الفاظ سے اس موضوع کو بیان فرمائے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیکھ کر رشاعت فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ جیسا ہو اور دوسری جگہ پر نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایوکم مثلی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک زبانِ اقدس سے یہ نکلے ہوئے یہ مبارک الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے کہ صبح و شام دن رات چلتے پھرتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اس چیز کا ورد کیا جائے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اور بلکہ ہمارے بعض مشایخ نے تو اپنی کتب کے اندر لکھا کہ اگر کسی کو ولایت چاہیے تو وہ اس چیز کو اپنا وظیفہ بنا لے وہ صبح و شام یہ پڑھتا رہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی صرف یہاں پر میں ایک بات قرآن مجید سے اللہ جللہ مجدوہ الکریم نے قرآن پاک میں جا بجا مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا بھی ذکر خیر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کا ذکر بھی قرآن مجید الفرقان الحمید میں اللہ جللہ مجدوہ الکریم نے فرمایا اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن ہمارے علماء نے مشایخ نے مفسرین نے محدثین نے اصولیین نے متقلمین نے یہ لکھا ہر کسی نے یہ لکھا اگر میں یہ کہوں تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ علماء چاہے متقلمین ہوں چاہے مفسرین ہوں چاہے کسی بھی شعبے سے اصولیین ہوں چاہے وہ فقہہ ہوں کسی بھی شعبے سے ہوں چاہے مشایخ ہوں وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا علم جہاں پر جا کر ختم ہوتا ہے اور ہم اپنی ساری زندگی لکھ 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 کر بول 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 کر ٹھک جاتے ہیں اس سے کئی آگے کروڑوں برس آگے جا کر نبی پاک علیہ السلام کی شانِ اقدس شروع ہوتی ہے اور اس بات پر تمام دانشوروں کا اتفاق ہے یہ بڑا میں یوں سمجھئے کہ ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں اس بات پر تمام دانشوروں کا اتفاق ہے جو سوال آپ نے کی اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب جیسا کسی کا نصب نہیں اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ صرف اس دور کے دانشوروں کا اتفاق نہیں ہے یا نبی پاک علیہ السلام کے بعد کے دانشوروں کا اتفاق نہیں ہے یا آپ یہ کہیں کہ یہ کہنے میں بھی آپ حق بجانب رہیں گے کہ صرف اسلام کے دانشوروں کا اتفاق نہیں ہے بلکہ وہ دانشور جو غیر مسلم ہیں ان کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نصب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ علیہ السلام جیسا نصب کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا گیا اور اس سے آگے ایک حیرانگی کی بات اور ایک عاشق کو عاشق کے لیے مچل جانے والی بات وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب کا تانہ آپ کی ساری زندگی میں ابو جہل جیسے کافر نے بھی نہیں دیا اللہ باہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب کے فضل کا اور نصب کے شرف کا اعتراف کرنے والوں میں اگر آپ یہ کہیں کہ سر فیرست کے لوگوں کا نام آتا ہے تو اس دور کے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بھی جو غیر مسلم دانشور تھے میں مسلم دانشوروں کی بات نہیں کر رہا غیر مسلم دانشور تھے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم جیسا نصب کسی کا بھی نہیں ہے بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے میں پھر تھوڑا سا مزید گفتگو کروں گا اس پر میں چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑا سا یہ سچے ہیں میں جانتا ہوں یہ صادق ہیں میں جانتا ہوں یہ امین ہے تو اس نے کہا پھر تم کلمہ کیوں پڑھ لے اچھا تم یہ بات کیسے کر رہا اس نے کہا میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس قریش کے اندر ان جیسا نصب کسی کا بھی نہیں ہے کہ ابو جہل خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے اب آپ نبی پاک کے نصب کو دیکھیں اور نصب سے ہی متصل ایک چیز ہے نبی پاک علیہ السلام کی نصبت نصبت اور یہ نصب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں نبی پاک علیہ السلام سے جس کو بھی نصبت ہو گئی وہ اس کے لیے آپ بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے مجھے بڑا افسوس ہوا میں بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے جلے ہوئے دل سے اور یوں سمجھئے کہ بڑے ہی مجھے لجاجت لجاجت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ہمارے نیشنل ٹی وی کے اوپر کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت پر اعتراض کر رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت فائدہ نہیں دیتی گویا کہ یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی تھی اگرچہ وہ جو عالم صاحب تھے وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن ان کی بات کو اس طرف لے آنے کی کوشش کی گئی بات کیا تھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حدیث کا نمبر 6707 اسی طریقے سے بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ 4323 پر بھی یہ حدیث مبارکہ نقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر لڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق آئے اور دیگر صحابہ آئے انہوں نے آ کر کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ وہ شہید نہیں ہے اس کو تو جہنم کی آگ اس چادر کی وجہ سے جلا رہی ہے جو چادر اس نے چوری کی تھی مال غنیمت میں سے اب یہاں پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ جی وہ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت تھی ان کے ساتھ یعنی گویا کہ وہ صحابی تھے تو ان کو اس نسبت نے دیکھے فائدہ نہیں دیا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنی بڑی بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ علماء اسلام نے اس حدیث کے تحت جیسے ابھی مفتی صاحب نے ایک بات کی کہ ایک تو ہے مطن حدیث اور ایک ہے شہر حدیث علماء اسلام نے اس حدیث کے تحت کیا لکھا ہے تو ہمارے علماء میں محدث ابن جوزی ہیں امام ابو العباس عمر بن ابراہیم انساری قرطبی ہیں اور اسی طریقے سے علماء صالحی شامی ہیں تو صبل الحداور رشاد میں لکھتے ہیں شیخ بدر الدین محمد بن ابی بکر مخزومی ہے ان سب نے اس بات کو لکھا کہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ آدمی صحابی نہیں تھا اس کو نبی پاک علیہ السلام سے ایمان کی نسبت نہیں تھی بلکہ اس کا نام کرکرہ تھا یا مدعم تھا اور آپ اسماع الرجال کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے یہ دونوں نام نبی پاک کے صحابہ میں نہیں ہیں یہ دونوں نام منافقین میں شامل ہوتے ہیں بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی زبان کو نبی پاک کی نسبت اور نبی پاک کے نسب پر کھولنے سے پہلے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ سوچنا چاہیے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ علماء اسلام نے جو حدیث کی اطراف و اکناف کا احاطہ کرتے ہیں انہوں نے یہاں پر کیا لکھا ہے اس کے بعد اپنی زبان کو کھولا جائے اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں گفتگو نہ کی جائے کیا بات ہے سبحان اللہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسا ان کا حسن ایسا کسی کا نہیں جیسے ان کا نسب ان جیسا نسب کسی کا نہیں جیسے ان کا کردار ایسا کردار کسی کا نہیں ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بخش کریں مولا یا سلی و سلیم تائمان نابات خوش آمدید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہم کیا بیان کریں گے لیکن موضوع آج کا یہی ہے اس پر گتو ہو رہی ہے ہم اپنے آمال پر کیا ناز کر سکتے ہیں کیا ڈیپین کر سکتے ہیں یقین نہیں کر سکتے ہیں ہم ہر سیکنڈ ہر منٹ میں گنا کرتے ہیں لیکن ایک راستہ جو ہمارے پاس ہے کہ قیامت میں حشر میں آخرت میں ہم بخشے جائیں گے جنت ہمارا مقدر بنے گی تو وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرما دیں اور ہم ہمارے لئے شفاعت فرما دیں اس لئے آپ کو شفیع المذنبین بھی کہا گیا تو پوچھنا چاہوں گا حضرت علامہ مفتی غلام دستغیر صاحب سے کہ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے شفاعت کیسے فرمائیں گے سرکار اور کس کس کی شفاعت ہوگی کس کس طرح سے ہوگی سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط المستقیم صدق اللہ العصیم ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نامت و گفتن کمال بیادہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو پورا نہ ہو آج کا موضوع یہ ہماری زندگی کی حیات ہے آقے دو جہان اور یہ جو آپ نے سوال کیا کہ آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں آقے دو جہان علیہ السلام کو اللہ نے سر تاپا قدم خوبیوں کا مالک بنایا تھا بلکہ کائنات میں کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اندر جو خوبی ہے وہ رسول اللہ کے صدقے ہیں بلکہ اہلِ بیتہ تحار صحابہِ کرام ان میں جو نور پائے آتا وہ بھی حضور کا نور ہے آقے دو جہان علیہ السلام کو جہان اللہ نے کمالات رفعتیں بلندیاں اپنا حبیب بنایا عرش پہ بلایا دیدار عطا کیا صحیفہِ آزم قرآن عطا فرمایا وہیں آقے دو جہان علیہ السلام نے خود فرمایا فرمایا کہ وہ شفیع المذنبین والی بات حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے دعا دنیا مانگ لی صحیح اللہ نے مجھے بھی وہ دعا تھا فرمائی حضور نے فرمایا میں نے وہ دعا نہیں مانگی صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ وہ آپ نے پھر کم مانگیں گے دعا اس نے فرمایا قیامت کے دل جب اللہ تعالیٰ تعالیٰ ترازو رکھے گا جب میدانِ عمل ہوگا اور میدانِ معاشر ہوگا فرمایا اس وقت میں دعا مانگوں گا اب شفاعت کی جہاں تک بات ہے دیکھیں دو شفاعت کی علماء نے قسمہ بیان کی ہے جو محدثین ہیں مفسرین ہیں اور فقہہ نے کہا شفاعت دو طرح کی ہوگی قیامت کے دن ایک ہے شفاعتِ کبرہ اور ایک ہے شفاعتِ صغرہ قیامت کے دن جب میدانِ معاشر برپا ہوگا قرآن مجید فرقانِ حمید اللہ فرماتا وَنُفِقَ فِسْسُورِ فَائِدَاهُمِ الْعَجْدَاتِ الْعَرَبِّي مِنْسِلُونَ سارے کے سارے پا برہانہ جسم برہانہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے جب سور پنگا جائے گا اب صدیاں گزر جائیں گی کوئی پرسانِ حال نہ ہوگا اور ساری خلقت پہنچی بھی ہوگی آقے دو جہاں فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں اس وقت وہاں شفی بن کر آوں گا ساری عمد وہ طویل حدیث مبارکہ ہے مخاری کے اندر بھی ہے مسلم میں بھی ہے ترمیزی میں بھی ہے سیاہ ستہ کے علاوہ بھی دیگر کتابوں کے اندر ہیں کہ آقے دو جہاں فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام یوسف علیہ السلام یحیٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تک ساری خلقت گھومے گی اور آگے کہیں گے جناب آپ ہماری شفاعت کریں وہ کہیں گے از حبو علیہ غیری کہیں اور جاؤں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور یہ صدیاں لگ جائیں یہ میدان معاشر میں گھومتے ہوئے اور پھر جب آقے دو جہاں علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر آج کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو وہ آقے دو جہاں ہیں سبحان اللہ حبزور فرماتے ہیں جیسے ہی میں آتا وہ دیکھوں گا کہوں گا آنا لہا زبرانی میں اب یہ شفاعت کبرا ہوگی اب اس کے اندرہ مسلمان بھی ہے کافر بھی ہے مشرق بھی ہے یہ شفاعت سب کے لئے ہوگی یہ بقائدہ مصنف بارش شریعت مولانا امجد علیہ عاظم علیہ رحمہ نے بارش شریعت میں لکھا ہے فرمایا کہ یہ شفاعت کبرا ہوگی اب حضور جو شفاعت کریں گے نا قبلہ یہ منظر بنجا جب پڑتا ہے نا اس کے آنکھوں سے عصو جاری ہو جاتے ہیں دیکھنے والا ہو ہا 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 سبحان اللہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھ ہی گئی قیامت کے دن ہوگا کیا حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے نیچا ہوں گا اللہ اور سر دوں گا سجدے کے اندر حضور فرماتے ہیں میں سر دوں گا سجدے کے اندر اللہ اللہ فرما گا یا محمد عرف آ رہ سک اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے سل مانگئے توہ تک جو مانگیں گا تاک کیا جائے گا اب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کے دروازہ کھولیں گے شفاعت فرمائیں گے اب جو ہے شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا اور یہ قیامت کا دن میں چل چل کے آخری میں بات ارز کر دوں قیامت کا دن اتنا بھری ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن فرما رہا ہے کہ کافر جس کو ایک پل مرنے سے لکے قیامت تک قبر میں سکون نہیں ملے ہوگا قیامت کے دن وہ عذاب قبر بھول جائے گا وہ کہے گا میں واپس مہا چلا جائے گا وہ کہے گا ہایا ہماری بربادی ہمیں ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا اگر اس دن کوئی ذات کام آئی گی تو آقے دو جہاں سبحان اللہ بریک مولا یا صلی و صلیم قائم ناوات خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ جو آپ سہری کے بابا کرلمہات میں دیکھ رہے ہیں ٹی وی ون سے براہ راست اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شیف میراج اور وہ بناتے ہیں روزانہ ایک بہت ہی پیاری ذائقے والی دش اور وہ بھی سہری کے لمحات میں اور وہ بھی مزیدار سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سہری چھوڑ آئے ہیں اچھا آپ نے تو ساری چیزیں ویسے ہی کاٹ لی ہیں تو میں چھوڑی کیوں اٹھا کے کھڑا ہوں کیسے آپ خیریت سے ہیں السلام علیکم اچھا بکرا کاٹنے کے لیے اچھا جی بنانے جا رہے ہیں ٹیکسس اسٹائل اسپینش رائز چاول کے دش ہے اور ٹیکسس ہے امریکہ کی ریاست جی اور وہاں پر کوئی اسپینش رائز بنتے ہیں اس سٹائل کی یہ کچھ بنے گی کیونکہ ٹیکسس میں زیادہ تر میکسیکن لوگ رہتے ہیں اور میکسیکن جو ہے وہ اسپینش فوڈ اور میکسیکن فوڈ سیم ہے بہت ہے بلکہ امریکہ میں اسپینش بہت زیادہ ہیں اسپینش ہیں بھی بہت ارسی بہت زیادہ ہیں لینگویج بلکہ بانگلاقوں میں تو بولی جاتی ہے بلکل اسی لوگ سیکھتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ تاد ہے ان کی بیواری ایسی ہی ہے جی تو یہ بنائیں گے مجھے دار سے رائس ہے اور تھوڑے سے سے سپائسی ہوں گے کیونکہ اسپینش، میکسکن یہ سارے آئیٹم جتنے بھی ہیں یہ سب سپائسی ہوتے ہیں اچھا تیخہ کھاتے ہیں ایک تھائی ایک تھائی فود بہت تیکہ ہوتا ہے ایک اسپینش اور میکسکن فود یہ بہت تیکہ ہوتا ہے یہ اصل میں یہ جو اسپینش وال تھائی ہیں ان کے آبا وجدہ گوال بندی میں رہتے تھے ایسا تھا نہیں یا کھارا در میں رہتے ہوں دورا جی کے گولے گنڈے اور کھٹے آلو یہ سب کھاتے ہوں گا شاید اسے مزاق کر رہا ہوں میں پہلی دفعہ سکتا تھا اس پینیس سکتا تھا یہ لوگ سپائیسی کھاتے ہیں اچھا کراچی میں میکسیکن ریسٹورنٹس پہ رہا ہے یا لاہور میں یا پاکستان کم ہے اور مطلب یہ کہ کہ پھر اگر آپ ریسٹورنٹ کھول بھی لیں تو پھر اس کا آپ کو بنانے والا کھانا بنانے والا بھی تو چاہیے نا شیف بھی تو ایسا ہو نا جو وہ ٹیسٹ دولپ کر سکے ایسے تو نہیں نا کہ اوپر لکھ دیا کہ یہاں پر جہاں وہ یونانی کھانا ملتا ہے اور اس کو یونانی دوایی برانے آتی ہو کھانا برانے آتا ایسا تو نہیں ہو سکتا کچھ ریسٹورنٹس میں دیشز ہیں جو میکسکن اسٹائل کی ہوتی ہیں جیسے بریٹوز ہوتے ہیں اور ٹوٹیلاز ہوتے ہیں اور اس ٹائپ کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میکسکن ہیں کچھ ریسٹورنٹ نے رکھی ہوئی ہے اور جاپانی کھانا جاپانی ریسٹورنٹ میں نے اس میں کھانا کھایا ہے کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی پائیو سٹر ہٹل کے اندر ان کا واقعی کھانا ایسا تھا کہ جو لگتا تھا کہ الگ ہے وہ لائے ہی جاپنیز شیف تھے وہاں سے اور تلاش کر رہا ہوں میں کہ کوئی ایسا لبنانی ریسٹورنٹ پاکستان میں مختلف شہروں میں سے کھل جائے جو پیور لبنانی کھانا دے جو ہم عرب میں جا کے کھاتے ہیں ان جیسا تو ہو سکتا ہے وہی نہیں ہوتا اصل میں اس کا ریزن ہے وہ یہ کہ بلکل پیور پہ جب آپ جائیں گے میں نے تو دبائی میں کام کیا اور قطر میں بھی کام کیا تو اگر بلکل پیور ریسپی عربی کا آپ لے کے آئیں گے تو یہاں والے وہ ایکسپٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کو تھوڑا سا سپائس چاہیے دوسرا یہ کہ جیسے راو میٹے رہے ہیں اب وہ دھنبا کہاں سے لائیں وہ بکرا کہاں سے لائیں وہ بھی میٹا ہے وہ سلات کہاں سے لائیں یہی تو مشکل ہے یہ بڑا معاملہ تو مساء کے طور پر ہم کباب چاہتے ہیں جس کو وہ کیا کہتے ہیں شیش کباب شیش کباب شیش کباب یہاں پر بنا نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے گوشت تو یہ دبائی کا یا قطر کا یا سعودی عرب کا ٹیسٹ چاہیے تو ان جیسا گوشت ہے یہاں تو گوشت پہ پانی نکلاتا ہے جب ہم نے کل ذکر کیا تھا پانی والا گوشت ہوگا تو شیش کباب تو نہیں بنے گا یہ والا کباب بنے گا شیش کباب صحیح بات ہے اچھا سٹارٹ کرتے ہیں اوائل ہم نے ڈالا ہے کراہی میں اور پیاز ہم اس میں ڈال لیں پیاز لال کریں گے پہلے زیادہ انگریڈینٹس نہیں ہے کم انگریڈینٹس ہیں میں بتا جاتا ہوں آج ہم تھوڑا سی شورٹ بھی کریں گے اسلامی تاریخ کو ڈروپ کریں گے کل کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے پیاز تھوڑی سی جب لال ہو جائے گی تو اس میں ہم شملا میرج ڈالیں گے اور ساتھ میں ڈالیں گے نمک حلدی اور زیرہ پاڑ پس یہ اس میں جائے گا اس کے بعد اس کو بھونیں گے اس کے بعد اس میں ٹیماتر جائیں گے ہری مرزے جائیں گی اور اس کے بعد رائز ڈال دیں گے رائز کو بھون کے اس کے بعد اس کو دم کریں گے آخر میں اس میں دھنیا ڈالیں گے اور ادرگ لسن بھی ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز کے ساتھ سمپل سی ریسیپی ہے لیکن مزہدار ہے آپ بنائیں آپ کو دکھاتے بھی رہیں گے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی مفتی عساق مدنی صاحب ہم پر جب کوئی یہ الزام لگاتا ہے کہ بھئی آپ انسانی حقوق کی تو بات ہی نہیں کرتے ایسے مسلمان ایسے امتی لیکن وہ کتنے بےوقوف ہیں سوال کرنے والے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے نبی رحمت العالمین بھئی جب نبی رحمت العالمین ہے جن کو ہم مانتے ہیں تو انسانی حقوق کی بات تو سٹارڈ ہی ہم سے ہو رہی ہے ہم ہی سب سے پہلے آواز بلند کرنے والے ہیں کیونکہ سرکار آلمین کے لئے رحمت ہیں آلمین کے لئے رحمت ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لئے رحمت نہیں ہے اگر ہم یہ کہتے کہ ہمارے نبی صرف ہمارے یعنی مسلمانوں کے لئے رحمت ہیں تو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ تو بات ہی نہیں آپ نے انسانوں کی بات ہی نہیں کی ہم انسان کی کہاں بات کر رہے ہیں یا ایک علاقے کے انسان کی کہاں بات کر رہے ہیں ایک زمانے کے انسان کی کہاں بات کر رہے ہیں ہم تو سارے عالمین اور ایک عالم کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں سارے عالمین کے لئے رحمت کی بات کر رہے ہیں کیا کہیں گے صاحب قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ان میں دو اوصاف جن میں خاتم النبیین اور رحمت العالمین یہ وہ تاج ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائے اللہ کے سارے نبی عظمت والے ہیں فضیلت والے ہیں اور بلند مقام والے ہیں ہر نبی کی تعریف شان ہے مقام ہے مرتبہ ہے لیکن کوئی نبی رحمت العالمین نہیں ہے اور کوئی نبی خاتم النبیین نہیں ہے یہ دو شانیں میرے پیارے اقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں اور پھر یہ عالم کے لئے رحمت ہونا نہیں عالمین کے لئے جہاں جہاں لفظ عالم آئے گا اور جہاں جہاں اللہ تبارک Communist کی مخلوق ہے اور جہاں جہاں عالم کا معنی پائے جائے گا میری اقا علیہ السلام تمام کے لئے رحمت ہے اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ جہاں فقط یہ نہیں فرمائے گئے کہ مسلمین کے لئے رحمت بلکہ عالمین کے لئے اس میں جتنے بھی انسان ہیں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان سب کے لئے ہمارے آقا علیہ السلام رحمت ہیں انسانوں کی دوبات ہم کرتے ہی ہیں کہ انسانوں کے لئے کیسے رحمت ہیں اور نبی مکرم علیہ السلام نے کیسے رحمت آپ دیکھئے کہ حضور کی رحمت جانوروں پر کتنی زیادہ ہے آج جانوروں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اونٹوں نے آکے فریاد کی ہے چڑیوں نے فریاد کی ہے ہرن نے آکے فریاد کی ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دراج گوث حادی روا ہے تو نبی پاک علیہ السلام سب کے لئے رحمت ہے اب میں اگر واقعات بیان کرنا شروع کروں تو ہمارا وقت یہ ختم وجہ ہے صرف اشارے میں دیتا ہوا آگے چلتا ہوں کہ نبی مکرم علیہ السلام عورتوں کے لئے رحمت کہ انہیں عزت عطا فرمائی بیٹیوں کے لئے رحمت کہ انہیں گھر میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام وآلہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کر کے فرمایا کہ یہ زمین میں زندہ گالنے کے لئے نہیں بلکہ یہ باپ کی عزت کو بلند کرنے کے لئے ہیں ایک عورت کو عزت دے کر گھر کے اندر جو ہے رکھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے اللہ کے نام پر یہ تمہارے نکاح میں آئیے تو اس کے ساتھ رحمت و محبت کا برطاو کرو تو یہ آپ سمجھے کہ عورت کو نبی پاک علیہ السلام کا شکر گدار ہونا چاہیے بحیثیتیں ماں اگر عزت ملی ہے تو رحمت اللہ العالمین کا صدقہ ہے بحیثیتیں بیوی عزت ملی تو حضور کا صدقہ بحیثیتیں بیٹی عزت ملی تو حضور کا صدقہ بحیثیتیں بہن عزت ملی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ایک باپ کو نبی پاک علیہ السلام کی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شکر گدار ہونا چاہیے کہ باپ کی عظمت اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام میں بیان فرمائیے ماں کی شان کو اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا ایک مسلمان تو حضور کو رحمت العالمین مانتا ہی مانتا ہے لیکن اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس پر بھی یہ رحمت ہے وہ رحمت کیا ہے کہ غیر مسلم جتنے ہوتے تھے ایک وقت آتا تھا ان پر عذاب نازل ہو جاتا تھا میرے آقا علیہ السلام کی رحمت العالمین ہی ہے کہ آج غیر مسلموں پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا تو یوں آپ یہ دیکھئے کہ رحمت العالمین کا معنی کتنا وسیع اور بلند و بالا ہے کہ جس طرف آپ دیکھیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نظر آئے گی اور یہ رحمت العالمین اس کے ساسات قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقِ نَعْزِيم میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق کتنا بلند و بالا حضور کا سینہ مبارکہ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكْ اسی طریقے سے حضور کا چہرہ مبارکہ وَالْدُحَا وَاللَّيْلِ عِزَا سَجَا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ موڑیں قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجِّكَ فِي السَّمَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آوری یہ شان ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا نصب اور عظمت کی کیا شان ہے اللہ نے ساری خیرِ کثیر آپ کو عطا فرما دیئے تو آپ جس سمت آپ دیکھئے میں اس شیر پر اپنی بات کیا مکمل کروں آقا کی سناخانی دراصل عبادت ہے ہم نات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں تو جو تعریفِ مصطفیٰ اللہ تعالی نے خود بیان فرمائی قرآنِ پاک میں ان آیات کو آپ پڑھئے تو آپ کو اندادہ ہوگا اللہ نے محبوب کو کیا کیا شانِ عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک میں ان آیات کو بیان فرمایا کہ ہمارے محبوب کی شان کتی بلند و بالا ہے تم جو کہہ سکو کہلو لیکن جو ہم نے قرآن میں کہہ دیا وہ جیسا نہ کوئی کہہ سکتا ہے اور نہ کوئی کہے گا کیا بات ہے اچھا مفتی صاحب اگر کوئی یہ کہے میں بغیر کسی پر تنس کیے کہتا ہوں اگر کوئی یہ کہے کہ تھے تو وہ بھی بشر ہی نا سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ تھے پاؤں تھے آنکھیں تھیں روتے بھی تھے مسکراتے بھی تھے کھانا بھی کھاتے تھے بھوک بھی لگتی تھی تو اس کو کیا جواب دیا جائے ہاں یا نہ یا کوئی اور تفصیل اس میں درکار ہو دیکھیں بلا شبہ آقاِ کریم علیہی افضل السلاتی و تسلیم بشر تھے بشری لبادے میں تشریف لائے اور آپ کو بشر ماننا یہ عقیدہِ اہلِ اسلام ہے تکلیف تب ہوتی ہے جب کوئی یہ جررت کرتا ہے کہ ہم جیسے بشر تھے آقاِ کریم بشر تھے بشریت کو ان پر ناز تھا اور آقاِ کریم ایسے بشر کہ جن کی بشریت کی وجہ سے بشریت کو شرف ملا اور آقاِ کریم علیہی افضل السلاتی و تسلیم ایسے بشر کہ جن کے بشر ہونے پر بشریت کو ناز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا یہ موضوعِ بحث نہیں ہے افسوس تب ہوتا ہے جب ایک امتی یہ دعویٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل بشر ہیں اب یہ آئے مبارکہ ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں کہنے والا یہ کہتا ہے کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم ہماری مثل ہیں تو یہ تو قرآن میں بیان ہوا تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو آیت سمجھنے میں غلطی ہوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا قُلْ اے محبوب آپ فرما دیجئے کسی اور کو کہنے کا حق حاصل نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مثلیت دو چیزوں میں ہوتی ہے بعض اوقات مثلیت ہوتی ہے وجود میں اور بعض اوقات مثلیت ہوتی ہے عدم میں یہاں پر جو فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں یہاں پر مثلیت وجود میں نہیں ہے کیونکہ اگر یہاں پر مثلیت وجود میں ہوتی تو پھر جس طرح آقا کریم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیے یہ مدعی بھی دو ٹکڑے کر کے دکھاتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئے میں لعاب دہن ڈالا اور وہ میٹھا ہوا تو اس کے لعاب دہن سے بھی میٹھا ہوتا چونکہ وجود میں مثلیت ہے یہاں پر مثلیت ہے عدم کے اندر اور وہ صرف ایک چیز ہے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اے لوگوں میں تمہاری مثل بشر ہوں عدم نہ ہونے میں کیا نہ ہونے میں جس طرح تم خدا نہیں ہو میں بھی خدا نہیں بس صرف اس ایک چیز کے اندر مثلیت ہے کہ میں تمہاری مثل ہوں نہ ہونے میں کیا نہ ہونے میں خدا نہ ہونے میں کہ جس طرح تم خدا نہیں ہو تو میرے موجزات دیکھ کر تم مجھے خدا نہ مان دو تو خدا نہ ہونے میں میں تمہاری مثل ہوں اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور چیز کے اندر ہماری مثل نہیں ہے بلکہ طبقہ صحابہ اکرام کو ابھی مفتی ظلفقار صاحب نے ایک حدیث پڑھی تھی ایوکم مثلی صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو جب صحابہ میں کوئی نبی کریم کی مثل نہیں ہو سکتا تو ساڑھے چودہ سو سال کے بعد کوئی دعویٰ کرنے والا یہ دعویٰ میں کیسے درست ہو سکتا ہے کہ نبی کریم میری مثل بشر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت پر ناز ہے اور جو مثلیت کی بات ہے وہ نہ ہونے میں ہے اور نہ ہونے سے مراد ہے خدا نہ ہونا جس طرح تم خدا نہیں ہو میں بھی خدا نہیں ہوں لیکن تم خدا سے جدا ہو میں خدا سے جدا نہیں ہوں میرا حکم خدا کا حکم ہے کیا بات ہے سبحان الہاں جی جہاں پہنچا یہ ٹیکسس سٹائل اسپینش رائس جی اس میں ہم نے جو ہے وہ رائس ڈال دی ہے رائس ڈال دی ہے سب سے پہلے جو ہم نے پیاز لال کی پھر شملا مریج ڈال دی اس کے بعد اس میں ادرگ لسن کا پیز ڈالا ساتھ ہی ہم نے نمک حلدی اور زیرہ پورٹر اس میں ایڈ کیا حلدی کو بھونا تھوڑا اس کے بعد تمارٹر ہری مریجے ڈال دی ہے اس کو تھوڑا سا بھونا پھر رائس ڈال دی ہے پانی ڈال دی ہے کیا بات ہے اب یہ اس کو ہم دم کریں گے کیا بات ہے دیکھیں کتنی زبردست بات مفتی صاحب نے فرمائی اس دنیا میں جب ہم کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو ہمیں باقی لوگوں سے نیک نظر آتا ہے تو ہمیں دل چاہتا ہے کہ ہم روز شام کو جا کے اس کے پاس بیٹھے رہیں اس کی باتیں سنو پھر کچھ دنوں بعد کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یا تم اس فیلڈ کے ہو اور تم اچھے روحانی لوگوں کو تلاش کرتے ہو آو میں تمہیں کسی ایسے بزرگ سے ملاؤں اس کا چہرہ دیکھو گے نا تو تم گرویدہ ہو جاؤ گے جب وہ لے گئے ہم نے کہا بڑے زبردست بزرگ ہیں ان کا ہاتھ دیکھو کتنا ملائم ہے چہرے پہ کتنا نور ہے پھر کسی نے کہا کہ فلان گاؤں کے انتر ایک بزرگ ہیں صاحب کرامت ہیں جو ان کو دیکھ لیتا ہے ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں گئے تو لگا بلکل ایسے ہی ہیں کبھی خلاف شرابات نہیں کی اطراف کے لوگوں نے بتایا کہ اتنے بزرگ ہو گئے ہیں کہ آکسیجن لگتا ہے لیکن آکسیجن لے کر بھی مسجد میں جاتے ہیں باجمہ نماز ادا کرتے ہیں ہم ان کے مرید ہو جاتے ہیں معتقد ہو جاتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اکثر پھر خواب میں بھی آتے ہیں جس کے بارے میں ہم زیادہ سوچتے ہیں وہ خواب میں آ جاتے ہیں ایسا کرتے کرتے دنیا میں جب ہم مختلف لوگوں سے ملتے ملتے روزہ رسول پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کوئی ایسی شخصیت کبھی کبھی مل جاتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ایسی شخصیت کسی اور کو نظر نہیں ہے مجھے آگئی کچھ ہوا ہے نیا یہاں پر اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ جب ہمارے ساتھ اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں روحانی طور پر تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں ان کو میں کیا کہوں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہوں گے صحابہ اکرام نے سارے جلوے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے سورج پلٹ رہا ہے اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا سارے موجزات بھی ہو رہے ہیں گونگے کو زبان مل رہی ہے اور جو ہے وہ آنکھ جو ہے وہ لٹک رہی ہے جہاد کے دوران لڑائی میں اس کو سرکار لگا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو رہی ہے سارے کام دیکھ رہے ہیں اخلاق دیکھ رہے ہیں کردار دیکھ رہے ہیں ساری نصیتیں دیکھ رہے ہیں تو یقیناً گمان تو ہوتا ہوگا کہ یہ نبی ہی ہیں یا کوئی اور ہیں تو پھر سرکار نے اسی لئے وزار فرما دی کہ میں خدا ہونے میں خدا نہ ہونے میں تمہارے برابر ہوں باقی چیزوں میں نہیں ہوں خدا نہیں سمجھ لینا مجھے کیونکہ ہم ہم جب عقیدت میں اور ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کسی نتیجے کی طرف جب جاتے ہیں تو ایک خیال آتا ہے کہ یہ جو میرے سامنے شخصیت ہے یہ ہستی ہے یہ کون ہے خیال لکھئے گا نازک مسئلہ ہے بہت ہی نازک مسئلہ ہے اور تار ہے چھوٹی جو ایسا ہی ہے مفتی صاحب اور آپ نے خیال لکھنا ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سرکار کی شان کو گھٹایا تو بھی گئے اور اتنا بڑھا دیا کہ رب تعالیٰ سے بڑھا دیا یا رب تعالیٰ کے برابر گئے پھر بھی گئے عشق کرنا ہے ڈوب کر ایسا عشق جو دوسروں سے نہیں کیا ویسا عشق کرنا ہے لیکن ساری چیزوں کا خیال لکھنا ہے توازن بہت ضروری ہے پری مولا یا صلی و صلیم قائم خوش آمدیت ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے مزیدار سہری بھی ہے مزیدار گفتگو بھی ہوئی آج ماشاءاللہ اور یہ گفتگو بھی جاری رہے گی آج میرے رمضان دوہزار چوبیس کے کلام کی لانچنگ بھی ہے تو کلام بھی ہم دیکھ لیں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں چاول پہلے کھانا پیٹ سیٹ ہو جائے پھر بو ختم ہو جائے پھر کلام دے گی اچھا ہے مجھے یہ بتایا چاول آپ نے ڈالے تھے وہ کچھے تھے ابلے ہوئے تھے نیم ابلے ہوئے تھے یا پانی میں بھگ ہوئے تھے اس کی کنکلی کیونکہ چاول کا اچھا پکنا بھی ایک آرٹ ہے بلکل اچھا چاول پکانے کے لیے سب سے پہلا جو اس کا آرٹ ہے سب سے مہنگا خریدے سب سے مہنگا خریدے تین سو سو روپیالا مہنہ تو پانچ سو روپیالا لیا ہے آپ اسے والے آدمی ہیں پانچ سو روپیالا چاول چلے بریانی کا رائز اگر آپ مہنگے جا کے دکانے لے لیں گے مفتی صاحب سے ادھار لے گے تین سو بیس سے اچھا شروع ہوتا ہے تین سو بیس تین سو اچھی سے اور پھر پانچ سو چھے سو تک جاتا ہے ٹھیک ہے تین سو بھی ہو گیا ہاں ہے نمہ چھول تمہیں گا اچھا یہ ہم نے جو اس میں رائز ڈالا ہے یہ بھیگا تھا آدھ گھنٹہ پہلے کا آدھ گھنٹہ سے پہتالیس منٹ بھگوئے اچھا والا جتنا بھی چاہ والا ہے اس کو تقریباً آدھ گھنٹے سے فورٹی فائی منٹ بھگونا چاہیے تب ہی وہ اچھا کھلتا بھی ہے بڑا بھی ہوتا ہے اور خوشبودار اچھا دو باتیں ہیں بھگونے میں جی کیا اس کا اس کی دست ساف کرنا ضروری ہے اس لئے بھگوئے جاتا ہے یا اس کو پھلانا مقصود نہیں اس کو پھلانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ پانی پیلے تاکہ جب ڈش میں جائے تو وہ پھر صحیح ٹائم پہ پک جائے تو پہلے پانی جب ڈالا تو ایک دفعہ دھو کر پہلے ہاتھ پہلے تین دفعہ دھو لیں پہلے تین دفعہ دھو لیں اگر ڈوبونے کے بعد دھویں گے تو پھر چاول ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے ٹوٹکا پہلے دھو لیں دھولے کے بعد پانی بھر کے رکھ دیں اس کے بعد کیا ہے ٹیکنک اس کے بعد بس جو ہے اچھا دم کی ٹیکنک یہ ہے کہ جب آپ پکا رہے ہیں تو کسی بھی دیکھچی میں ہو ایک میں ٹیکنک بتا جاتا ہوں کہ بڑا ہو چھوٹا ہو دیکھ چاہے کچھ بھی ہو ایک انچ پانی اوپر رکھنا ہے رائس سے اچھا ایک انچ پانی چاہے چھوٹا پتیلا ہو چاہے بڑا آپ دس کلو بنا رہے ہیں چاول ڈوبو یا ہوا ہو چاول جب ڈوبا ہوا ہو میں چاول ہوں فرض کرو میں ڈبویا ہوا ہوں تو صرف ہی طرح پانی ہو کہ مجھے ڈبونے والے کو دیکھ سکا کیونکہ تُو نے ڈبویا ہے کیونکہ زیادہ پانی ہوگا تو وہ نظر میں آئے گا ہاں یہ بات ایک انچ ہونا چاہیے اس لئے میں کہہ رہا ہوں اب آپ کو راسخ ہو جائے گا آپ کو یاد ہو جائے گا چلے ہو گیا اب اب اس کو جو ہے سٹیم کرنا ہے اچھا جو رائس ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ میں سٹیم ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے پندرہ سے بیس منٹ اس کو دیں تو وہ پروپر سٹیم ہو جاتا ہے پک بھی جاتا ہے اس کی لیند بھی اچھی آ جاتی ہے اور وہ کھلا کھلا ہوتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں اچھے سے اچھا چاول لایا یا لائی خاتون گیتا ہوں اور وہ جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئی وہ چپک رہا ہے اچھے سے بھی جائے اچھے سے بھی جائے اچھے سے بھی جائے کیا غلطی کر رہا ہے اگر تو پانی زیادہ ہو گیا یا بھیگ زیادہ گیا یا یہ بھی ہوتا ہے کہ مکسنگ بھی ہو کے آ جاتا ہے یعنی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اچھا اور جو کلچر ہے ہمارا اور نیا چاول بھی ملا کے دے رہے تھے اس میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ آدھا چاول تو پک جاتا ہے آدھا ٹوٹ جاتا ہے اس میں کوئی سی چیز ڈالے جا سکتی ہے چاول میں کہ الگ الگ رہے ہیں سرکا ڈالتا ہے یا لیمن جوز ڈال سکتے ہیں سرکا یا لیمن جوز خالی اگل بوائل رائز بھی کریں تو اس میں اگر آپ ڈال دیں سرکا تو وہ چاول جائے کھلا کھلا ہو جائے گا اور وہ الگ الگ رہے گا ٹھیک ہے جی بریک میں جانے کے لئے کتنی دیر ہے ہمارے پاس خوش آمدید ہاں جی تیار ہو گیا اب ہو گیا رائز جی دم لگ گیا کلام کیسا لگا آپ کو یہ بتائیے ٹھیک ہے اور دیکھئے یوٹیوب پہ ہمارے چینل شبی ربو طالب کے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس پر اس کلام کو دیکھئے اور بھی مزید ویڈیوز یہاں جو ہم پروگرام کرتے ہیں اس کے حوالے سے باقی حوالوں سے انشاءاللہ سالہ سال سال آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ ہاں جی ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ واقعی آپ نے چاول بھی الگ الگ ہو گئے جی ایک ایک دانہ الگ ہو گئے یہ جو کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام اس سے کیا مراد ہے یہ اچھا ہے میرے ساتھ ہو چکا ہے اچھا ایک واقعہ بتاتا ہوں جی جلدی بتا دی میں بہت شورٹ کر کے بتاؤں رہا فرس ٹائم جب میں دبائی جا رہا تھا میرا ویزا آیا ٹکٹ آیا بھیجا تھا میرے دوست نے رات میں ایک بجے مجھے ملا صبح میری فلائٹ تھی میں وہ بس اس کو ٹکٹ میں نے پرنٹ کی اور میں پہنچ گیا ائرپورٹ بورڈنگ ہو گئی سب ہو گئی میرا سامان چلے گئے جب وہاں پہ پہنچا امیگریشن پہ تو وہ اس میں ایک لیٹر کا مسئلہ تھا اچھا جو ہے پاسپورٹ پاسپورٹ کے اس میں اور اس میں ویزا میں جو ہے نا ایک الفابیٹ کا مسئلہ تھا انہوں نے روک لیا مجھے میں وہاں سے واپس آیا میرا سامان نکلا میں واپس گھر آیا میں نے کھانا گایا اگلے دن گیا تو مجھے کسی نے بولا اس دن آپ کا کھانا دبائی میں نہیں دکھا کراچی میں لکھا تھا کراچی میں لکھا تھا میرے ساتھ یہ ہوا ہے ایک لیٹر کا زہد ایک ہی جگہ زہد ایک ہی جگہ زہد ایک ہی جگہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بلکل آنسے کوئی بارہ پندرہ صاحب پہلے سکھر میں میرا پر رین تھا وہ مجھے کسی نے انارد گفت کیے سات آٹھ دس انارد ہیں شدید گرمیوں میں رمضان شریف آیا تھا تو پھر میں کراچی آ گیا رمضان شریف تھا نہیں کھائے گا انار پڑے رہے پھر رمضان کے فوراں بعد میں کشمیر چلا گیا چلے راستے میں لے لیتے ہیں راستے میں کھا لیں گے اچھا راستے میں بھی نکھا چاہے پھر جب کشمیر جن کے ہم گھر گئے نا ان کے گھر بلو نے وہ انار کھائے اب کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے اس لیے کہا کہ دانے دانے بھی لکھایا کھانے والے کھانے یعنی آپ نے انار لیا سکھر سے جی جب ملا آپ ملا جی وہ کھایا گیا کشمیر والوں میں بغیر ویزے کے انار بھائی آپ نے بھی سفر کر لیا نہ ٹکا دیا ہم کو ٹرانسپورٹ کا کچھ ہے بلکل ایسی ہے اچھا علماء اکرام کوئی ایک ایک چمچ چکھنی جائیے وہ ہم چکھاتے ہیں مولایا سلوی و سلوی دائے دن آبات تینوں معزز مفتی صاحبان ایک ایک جملہ خوبصورت سا مدینہ شریف کے لئے قبط الاسلام دار الحجرت مدینہ المنورہ اشاق کا بلکہ میں اسے مدینہ الاشاق بھی کہتا ہوں جو کہ ہمارا وطن اصلی ہے یعنی جسم جہاں پر بھی ہو جہاں پر بھی ہم پیدا ہوں تو وہ مقام وطن عارضی ہے اور مدینہ المنورہ پہنچیں تو وہ وطن اصلی ہے اور وہاں پر قدم قدم اللہ کی رحمت ہے تو جب بھی وہاں پر اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ مدینہ المنورہ کی قدر جانے اور کسی اور کام یا لا یعنی کاموں میں مصروف نہ ہوں بلکہ اگر مدینہ المنورہ کی گلیوں میں بھی چلیں تو عدب سے چلیں کیا بات وہ آلہ حضرت فاضلِ بریلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا اللہ 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 حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے یعنی بڑے بڑے بزرگ جب یہاں پر آتے تھے تو نفس گم کردہ می آید جنیدو بایزیدی جانا یعنی بایزید بستامی اور جنید بغدادی رحمہ اللہ جب اس در پہ حاضر ہوتے تھے اللہ تو نفس گم کردہ وہ اپنی سانسوں کو بھی گم کر دیا کرتے تھے اللہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سانس اونچی آواز میں لیں سانس کی آواز بلند ہو جائے اور اس بارگاہ کی بے عدبی ہو جائے اللہ تو خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ موقع ملتا ہے تو اس موقع کو زائے نہ کریں لا یعنی کاموں میں مبتلا نہ ہوں ادھر ادھر کسی کے پیچھے نہ بھاگے میں اکثر کہتا ہوں کہ دربار رسالت میں جائیں تو اس سے بڑا کوئی دربار نہیں ہے اب چاہے وہاں پر آپ کا پیر گیا ہوا ہے آپ کا شیخ گیا ہوا ہے معزز وقت گیا ہوا ہے کوئی بھی گیا ہوا ہے وہ اپنے گھر کا ہوگا یہ تو دربار رسالت ہے اگر اس دربار میں پہنچ کر بھی آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو پھر آپ سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہے وہاں پر بس ستر ہزار قدسیوں کے درمیان آہستہ چل تو بس وہاں پر توجہ رکھیں وہاں سے جو آپ کو فیض ملے گا وہ پھر آپ کی پوری زندگی کو پرنور کر دے گا دونوں باقی دونوں معزز مفتیان کرام سے بھی لیتے ہیں ایک مختصر صفحے کے بعد مدینہ شریف سرکار دوالم کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے جی مفتی غلام دستگی صاحب مدینہ شریف کیا بات ہے مدینہ شریف کے سبحان اللہ سبحان اللہ میں جب پہلی مرتبہ مدینہ شریف گیا ابھی کلام پڑھ رہتے ہیں مجھے یاد ہے گئی تو زندگی میں پہلی حضری تھی مجھے آج بھی یاد ہے کہ اثر کی نماز کے بعد میری حضری ہوئی تھی مفتی صاحب میں گیا تو سنیری چالیوں پر درود پاک کے لئے وہ مجھے کچھ آئی دیتا بولنے میں بولوں کیا نہ رونا آ رہا ہے اور بڑی عجیب کیفت تھی یا نہیں کہ یہاں تو تصور یہاں تو تصور میں آسو آ جاتے پہلی حضری خیر اس کے بعد پھر حضری ہوتی رہی مہا رہا تو پھر وہ کیفت بھی بنتی رہی رونا بھی آیا عرض بھی کی لیکن یہ بڑا عجیب سوال تھا میرے ذہن میں تو ہدر آباد میں میرا پروگرام ہوا کرتا تھا چھوٹی گٹی پر وہاں ملنگ بابا رحمت اللہ بہت بڑے بزرگ اور بہت سفید ریش یعنی وہ خدا ترس اور جن کو دے کر خدا یاد آ جائے واہ واہ میں نے ان کی صحبت پائی ماشاءاللہ اب وصال فرما گئے وہ تو میں پاکستان آبیس آیا تو میں پروگرام کرنے کی حضر آباد تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے ایک عجیب سوال ہوئے میرے ذہن میں میں نے کہا جب میں پہلی مرتبہ گیا تو مجھے رونے ہی نہیں آیا یعنی پہلی مرتبہ جہاں سنیری جالیوں کو دیکھیں مسلمان تو اس کا آنسوں نکل آتے ہیں گمت خضرہ اور حضور کی بارگا میں جا کے میں کھڑا وہاں بھد بن کے تو انہوں نے کہا بڑی بڑی بات کہی کہ وہ کیا کیا شہر ہے وہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے تو کہنے لگا کہ بات دراصل بیٹا یہ ہے کہ حضور کی امت یہ نا دکھوں کو لے کر پریشانیوں کو لے کر غموں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے جاتا ہے نا تو حضور نے چاہتے یہ پہلی بار آیا اور میری بارگاہ میں آکے روئے تو حضور اپنا تسلی والا ہاتھ اس کے دل پر رکھ دیتا بس تو اس کو تسلی مل جاتی تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جائے تو وہاں خالی نہیں جاتا جیسے مفتزہ نے فرمایا وہاں جا کے عدب کا خیال لکھئے آج مجھے بڑا ایک عجیب فیل آتی ہے بارویں شریف کے حوالے سے اتنا زور زور سے نعرے لگا رہے ہیں حضور وہ ملک کے حکمان جاتے ہیں لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں یعنی توجہ بارگاہ رسالت سے ہٹ کر اس بندے کی طرف چلے گی جس کے ساتھ آپ سلسلی ملانا تو ختم ہو گیا نا آپ کا تو سفر زیرو ہو گیا مطلب وہ بارگاہ کے جہاں فرمایا کہ جب بارگاہ میں جاؤ محبوب کی بارگاہ میں آواز خوشی نہ کرنا علماء نے فرمایا عمال کا حبود جو ہوتا ہے عمال کا ضیا یہ کفر کی وجہ سے ہوتا ہے یہ حضور کی بارگاہ میں اتنا بڑا عدب ہے وہاں جاکا زوردہ سے نعرے لگا رہے چلا چلا کر ناتے بڑھ رہے ہیں بھائی وہاں تو قدم حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا جہاں پر سانس لینا نفس گم کر دم ہی آیا جنید و بھائی حضید جا یہ بارگاہ میں تو جنید بغداد جیسے سلطان اور علیفی نہ آتے تو ان کی بھی سانس اٹکیوئی ہوتا ہے یہ بارگاہ ہے کہ عدب کا خیال لکھا جائے جی شاہ صاحب کیا کہیں گے اسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اگرچہ امام زین العابدین کا کلام نہیں ہے جو میں بھی پڑھنے لگوں لیکن ان کی طرف منصوب ہے کہ اس کلام میں یہ لکھا ہے کہ آپ بھی مدینہ المنورہ کی تڑپ رکھتے تھے اور آپ نے واضح طور پر یہ لکھا کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ دیکھئے کہ امام زین العابدین سرکار نبی پاک کے گھرانے کے فرد ہیں اور آپ کی ولادت با سعادت بھی مدینہ المنورہ میں ہی ہوئی لیکن اس کے باوجود آپ کو مدینہ المنورہ کی کتنی تڑپ ہے کہ آپ کربلا میں بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر ہوا کو ارز کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا جانا ہوا تو میرا سلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ پیغام سبالائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس امت کے نبی پاک علیہ السلام کے بلکل جو قریب افراد ہیں ان لوگوں کو دیکھیں ان میں سر فیرس جن لوگوں کا نام آتا ہے وہ پہلا نام جو ہے امام حسین سرکار لجپال کا ہے امام حسین نے بھی جب آپ پورا آپ سفر نامہ پڑھ لیجئے امام حسین کا کربلا تک شہادت تک آپ کسی بھی جگہ پر روئے نہیں ہیں آپ نے رونے کا کسی بھی جگہ پر محسوس نہیں ہونے دیا لیکن آپ جب مدینت المنورہ سے رخصت ہو رہے تھے تو نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے باقاعدہ استغاثہ پیش کیا اور آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ وہاں پر رو رو کر صرف یہی شکایت کر رہے تھے اور نبی پاک کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے آج صبح آپ کا مدینہ آج رات کو چھوڑنا پڑے گا اور کوئی بات نہیں تھی تو یہ وہ در ہے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کا عدب آپ دیکھئے نا کہ وہ امام حسین جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر آنکھ کھولی وہ امام حسن نجپال سرکار جنہوں نے نبی پاک کی گود میں کھیلے لیکن ان کو بھی اور کوئی غم لاہق نہیں تھا ان کو صحیح یہی غم تھا کہ مجھ سے نبی پاک علیہ وسلم کا مدینہ چھوٹ رہا ہے گویا کہ اگر میں امام حسین کے الفاظ کو اردو کا تنگ جامعہ پیناوں تو وہ یہ ہوگا کہ یہ نہ پوچھو کہ میں طعبہ سے کیا لائے ہوں لاش کو اپنی میں کندھوں پہ اٹھا لائے ہوں تو یہ وہ مدینہ المنورہ ہے مجھے تو افسوس ہوتا ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ آج کل سیلفیاں لینے کا ایک نیا اسٹائل آیا ہے نیا اسٹائل آیا ہے وہ کیا کہ جس طریقے سے ہمارے فوجی اور ہمارے جو ہے وہ پولیس والے وہ چلتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر ایک دم ایسے شروع کرتے ہیں مارچ پاسٹ مارچ کرتے ہیں اور وہ ایک آدمی جو کھڑا ہوتا ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی یہ سب چھوڑ دینا چاہیے بارگاہِ آلیہ میں ایک بات صرف یہاں کر دوں کہ تمام محدثین میں بڑی زمداری سے یہ بات کر رہا ہوں تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک بال چاہ پر ہو اس جگہ آپ علیہ السلام کا جس طریقے سے صحابہ اکرام عدب کیا کرتے تھے اسی طریقے سے بال مبارک کا عدب کیا جائے گا کیونکہ خود نبی پاک نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علیل ارد انتا قلل اجساد الانبیاء تو جب نبی پاک کے بال مبارک کا اتنا عدب ہے تو نبی پاک کے مدینے میں آپ موجود ہو تو اس کا کتنا عدب ہوگا تو ان عداب کو ملہوز خاطر میں سب سے کہوں گا خدا کے لیے کہ آپ جب بھی عمرے پہ جائیں حج پہ جائیں تو اس موبائل کو اپنے ہوتل پر چھوڑ کے جائیں یہ موبائل آپ جن کو دکھانے کے لیے آئے وہ دلوں کے حال جانتے ہیں کیا بات ہے تو تین تیس دس موبائل ہوتا ہے بلیک کلر کا چھوٹا وہ لے کے جائیں تاکہ انٹرنیٹ کا چکر ختم فوٹو کا چکر ختم صرف اس لیے کہ آپ کی فیملی ہوتل سے یہاں تک آپ کو دھون سکے آپ ان کو دھون سکے آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانب جس میں کوئی ایک شریع مسئلہ جو ہے اس کا حل بتاتے ہیں آج یہ مسئلہ جو ہے اس کا حل بتائیں گے ہمارے مفتی غلام دستغیر صاحب سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط المستقیم صدق اللہ العصیم انشاءاللہ ہم طلاق کے اسباب پہ آج ذکر کریں گے دیکھیں میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں طلاق کے اسباب بیان کرو اس سے پہلے کہ طلاق اتنا نازک مسالہ ہے کہ عام طور پر لوگ خام خان ادھر ادھر سے پوچھ لیتے ہیں تو ایسا نہ کیجئے صحیح اور مستند عالم دین اور مفتی سے یہ مسئلہ بیان کیجئے ایک بات کیونکہ اس میں دو جسموں کی جدائی نہیں ہوتی ہے بلکہ دو خاندان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جدائی ہو جاتے ہیں اس لیے اس میں بہت احتیاط چاہیے آج ہم بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں خصوصا پاکستان میں طلاق رجحان بہت بڑھ گیا ہے دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کا جو خلاصہ ہے اور آقے دو جہان جو کچھ فرمایا ہے اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے ان میں جائز اشیاء میں جو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق ہے کیونکہ اس سے معاشرے کے اندر بدنامی ہوتی ہے تباہی آتی ہے گھر بکھر جاتے ہیں بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور دو افراد ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتے ہیں آج طلاق کے اسباب چند میں میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکے کہ کس طرح طلاق کو روکا جا سکتا ہے پہلے تو یہ یاد رکھئے حد تل امکان جو آپ کو استخدارہ کرنا ہے جو تفتیش کرنی ہے جو معلومات لینی ہے وہ آپ معلومات لے لیجئے اور حد تل امکان اپنی طور پر مطمئن ہو جائیں کیونکہ طلاق کا شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کیا مہینہ دو مہینہ چھ مہینہ سال سات رہے اس کے بعد پھر تو اپنے راستے اور میں اپنے راستے ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر اس کو نبھائیں جیسے ہمارے بزرگ ہمارے پرانے لوگ بڑے بڑے جن کو کہا جاتا ہے وہ نبھائیا کرتے تھے کچھ بھی ہو جاتا بیٹی کو نصیت کی جاتی تھی کہ بیٹا تو نبھانا اور لڑکے کو بھی حکم دیا جاتا تھا تو آج جو اسباب نظر آتے ہیں طلاق کے اس کے اندر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے دیکھیں اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ شادیاں بچوں کی ہوتی ہیں لیکن اس کو نبھاتے بڑے ہیں بڑے بچے نہیں نبھائیں گے کبھی کیونکہ ان کی عمر چھوٹی ہے آپ کیسے اچھا بدقسمت ہی کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک انیس سالہ یا بیس سالہ لڑکی کا مقابلہ کرائے جاتا ہے پچاس سال کے عورت سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پچاس سال پتالیس سال کی جو عورت ہے جس نے پوری لائف اپنی دیکھی ہے اور وہ ذمہ داریوں کو اسی طرح نبھات سکے گی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے طلاقے ہوتی ہیں اسی طرح ایک لڑکا ہے جس کی بائیس پچیس سال عمر ہے اس کا موازنہ کیا جاتا ہے پتالیس اور پچاس سال کے عمر کے آدمی سے کہ وہ اس طرح کامیاب ہوگا یا اس طرح ذمہ دار ہوگا تو ٹوٹلی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین پر آتی ہے اور ہر زی شعور کہے گا کیونکہ والدین ہی رشتوں کو نبھاتے ہیں جب والدہ خود یہ کہے گی کہ یہ بلکل میری طرح کام کرے یہ کیسے ممکن ہے آپ کو سکھانا پڑے گا دیکھیں کہ اس کے مثال بلا تشبیہ و بلا مثال صرف سمجھانے کی لرز کر رہا ہوں کہ جہرچہ انسان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن سمجھانے کی لرز کر رہا ہوں کہ ایک ہم قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں بکرائے یا گائے تو پہلی رات وہ بھی گھر میں آتا ہے تو وہ بھی ڈسٹراب ہوتا ہے اور وہ زینِ ہمانگی نہیں ہو پاتی ہے اس رغا سے مطمئن نہیں ہوتا ہے تو انسان کو تو اللہ نے اشخف المخلوقات بنایا ہے اس کے اندر احساسات پیدا کی ہیں تو لہذا سب سے پہلی ذمہ داری ہے والدین کی کہ اگر آپ کا لڑکا غلطی کر رہا ہے آپ اس کو سردنش کریں نمبر ایک اور اگر آپ کی بچی اسی طرح بچی کے جو والدین ہیں وہ تو ان کو تو بہت زیادہ مطلب احساس ذمہ داری ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اگر وہ آ کر اپنی سسرال کی برائیاں بیان کریں اسی طرح میری بہنیں بیٹیاں جو سسرال میں ہیں ان کو میں ایک نصیحت اب خیر بڑی عمر ہو گئی ہے نصیحت تو کر سکتا ہوں اتنی عمر تو ہو گئی ہے میری تو میں ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھو بیٹا آپ کبھی بھی اپنے سسرال میں اپنے مہکے کے فضائل نہ بیان کیجئے کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسباب طلاق میں ایک طلاق کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں کے یوں بیان کرتی میرے گھر میں تو یوں ہوتا تھا ہماری امی کے تو یوں ہوتا ہے ہماری امی کے علاقے میں یہ ہوتا ہے چی چیز ملتی ہے تو اس سے ان کے گھر میں یعنی کہ جو لڑکیاں والے ہوتے ہیں ان کے گھر میں نفرت کا مطلب یہ پیدا ہوتا ہے اور شیطان تو جدا کرنا چاہتا ہے میہ بیوی کو اور قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر بیان فرمایا گیا کہ شیطان کی اور جنات کی تو عرضو یہ ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میہ بیوی کی درمیان وہ دوریاں پیدا کر دے تو طلاقہ ایک سبب جو والدین کی جو غیر ذمہ داران رویہ ہوتا ہے یہ بھی ایک رویہ وجہ ہوتی ہے دوسری وجہ کیا ہوتی ہے آدم برداشت کہ نہ لڑکی میں برداشت ہوتی ہے نہ لڑکی میں برداشت ہوتی ہے تو آپ بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں اپنے بچوں کو برداشت کرنا سکھائے ایک دوسرے کا رویہ ایک دوسرے کے معاملات اس طرح دیگر چیزیں ہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ عرض کر رہیں گے خدا کے لئے اپنے رشتوں کی حفاظت کیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی ناصر اور مددگار مما علینا اللہ بلاغ سبحان اللہ آپ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانب جس میں ہمارے دونوں محترم روحانی سکولرز ہماری مشکلات اور پریشانیوں کا حل بتاتے ہیں روحانی اعتبار سے حضرت علمہ مفتی غلام دستغیر صاحب و مختوم زادہ سید مقرم مشرف جیلانی صاحب سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ مقرم صاحب یہ بتائیے نماز میں خشو و خضو یا توجہ کس طرح سے پیدا کیا سکتا ہے اس کے لئے کوئی وظیفہ ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین بہت اچھا سوال ہے اور اکثر لوگوں کو یہ پریشانی رائق رہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں خشو اور خضو پیدا نہیں ہوتا جی اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ذہن انسان کرنا بہت وسوسوں کا شکار رہتا ہے شیطانی وسوسے شیطانی باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں اور خاص طور پر جب عبادت کے لئے نیت کیے جائے اور عبادت کے لئے بیٹھے یا نماز پڑھے یا نوافج بیدا کرے تو اس وقت شیطان اور شیطانی طاقتیں زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں تو اس کے لئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو قرآنی صورتیں آپ تلاوت کر رہے ہیں کوشش کریں کہ ان کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہو تاکہ آپ نماز کے دوران اس ترجمے پر غور کریں آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے رحمان الرحیم پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ ہے سورہ الفلق ہے سورہ الناس ہے سورہ اخلاص ہے چھوٹی 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 چھوٹوں کے پہلے ترجمہ حصہ حصہ یاد کریں تاکہ جب نماز کے دوران ان پر توجہ رہے گی تو خشو اور خضو خود بخود قائم و دائم رہے گا دوسری چیز یہ کہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اسنی بھی کوشش کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی ذہن منتشر رہتا ہے تو اس کے لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ استغفار کی کسرت استغفر اللہ ربی من کل حضم یہ زیادہ سے زیادہ کی جائے تو اس کی برکت سے انسان شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے اچھے یہ بعض لوگ کہتے ہیں دم کرنا ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں دم کرنا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کیا جواب دیتے ہیں بعض حضرات اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ دم کرنا بھی اور کسی سے کروانا بھی وہ کہتے ہیں یہ بلکل ٹھیک نہیں جبکہ بخاری شریف کی حدیث ام المومنین حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سورة الفلق اور سورة الناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر ان مبارک ہاتھوں کو اپنے جسم اتھار پر پھیر لیا کرتے اور پھر ایک موقع پر کچھ بیماری یا کچھ تکلیف کی وجہ سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلاوت نہیں کی تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں صورتوں کو تلاوت کیا اور پھر نبی پاک علیہ السلام پر دم کیا تو ان دونوں چیزوں کا جواز ہمیں اس حدیث مبارکہ سے ملتا ہے تو سورة الفلق اور سورة الناس اس کو پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو اس سے شفاہ ضرور بزرور حاصل ہوگی مفتی صاحب یہ بتائیں بعض عورتوں کو یہ ہونٹوں کے اوپر بال نکلاتے ہیں اس کا کوئی وظیفہ ہے جن نہ نظر آئیں یا نہ نکلیں بڑے ناغوار رکھتے ہیں معجوب لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا السورات المستقیم صدق اللہ علیہ وسلم اچھا داد میں ایک بات کہنا چاہوں گا ناظرین کیلئے کیونکہ یہ نیشنل ٹی وی پہ بات جا رہی ہے اور پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے یا بعد میں بھی سنا جاتا ہے ریپیٹ میں تو جتنے میں وظیفہ عرض کرتا ہوں ان کا میں نے فائدہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو بتاتا ہوں پہل ہم عوام کو دیتے ہیں جام بیٹھتے ہیں تو یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بہت زیادہ ہے اچھا یہ عام طور پر جو اپر لیسٹ اس کو کہا جاتا ہے اپر لیسٹو جو بال آتے ہیں ہونٹوں کے اوپر یہ ہارمونز ڈسٹراب ہونے کی وجہ سے آتا ہے جس خاتون کے ہارمونز ڈسٹراب ہیں وہ بھی وظیفہ پڑھے گی تو انشاءاللہ جو بھی مسائل آرہے ہیں موٹاپہ آرہا ہے بہت زیادہ لیکن تھوڑا مستقل پڑھنا پڑھے گا تھوڑا طویل عرصے تک اچھا وظیفہ بہت آسان ہے پانی پر دم کر کے پی لیں پانی پر دم کر کے نہیں پی سکتے روزہ جیسا رمضان شریف کا مہینہ یہ نفیل لوگ دے رکھ رہے ہیں تو پھر اپنے اوپر دم کریں دو وظیفہ ہیں ایک وظیفہ یہ ہے کہ سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 82 ٹھیک ہے اور مشہور آیت قرآن پاک کی وَنُنَسْ ذُّرُ بِنَا الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُوا ظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا بس یہ چھوٹی سے آیت ہے اس کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اکیس مرتبہ میں نے پڑھ کے دکھا تھا مجھے تیس سیکنڈ لگے تھے چلے چالیس سیکنڈ لگ جائے گا ایک منٹ لگ جائے گا تو اتنا لمبا وظیفہ نہیں ہے یہ پڑھیں پانچوں ٹائم پڑھیں پانچ ٹائم نہیں پڑھ سکتے کم سے کم دو ٹائم ضرور پڑھیں اور پانی پھر دم کر کے پیئیں پندرہ سے بیس دن میں اگر خاتون کا ہارمونز پانی پر دم کر کے پیئیں اور اپنے پر دم کریں اچھا یہ مخصوص ہے آپ میں نہ پڑھیں قرآن پاک کی آیت ہیں دوسرا یہ کہ وضوح بے وضوح چلتے پھڑھتے ایک قرآن سورہ تو شعرہ کی آیت نمبر اسی ہے اور وہ امبولنسز وغیرہ کے پیچھے بھی لکھی ہوتی ہے ہسپٹل میں جاتے ہیں ماں بھی لکھی ہوتی ہے آیت مشہور آیت ہے قرآن پاک کی یہ چلتے پھڑھتے پڑھیں اس رائے کی آیت نمبر ایٹی ٹو اور سورت شعرہ انیس پہ پارے میں آیت نمبر اسی اللہ نے چاہا زیادہ نہیں دو ہفتے تین ہفتے میں فرق آنا شروع ہو جائے گا اور یہ انشاءاللہ مسئلہ جڑز ختم ہو جائے گا